کتاب الغصب وہ لے لینا ہے ایسے مال کو متقوم جو قیمت والا ہے محترم محترم ہے یعنی حرمت والا ہے بلا اذن مالکی ہی اس کے مالک کی اجازت کے بغیر یزیل یدہو یہ صفت ہے اخذ کی یعنی یہ جو مال کو لینا ہو یہ ایسے طریقے پر ہو یزیل یدہو اس کے مالک کے قبضے کو زائل کر دے مالک کے قبضے کو زائل کر دے تو غصب کی کیا تاریخ کی مالانا وہ لینا ہے ایسے مال کو جو قیمت والا ہے محترم ہے مالک کی اجازت کے بغیر لینا اور اس طریقے پر لینا کہ مالک کے قبضے کو کیا کر دے زائل کر دے تو سب سے پہل قید لگائی مالک کی قید لگائی معلوم وہ غیر مال خارج ہو گیا کیا ہوا خارج ہوا بھئے لہٰذا مردار کسی نے کسی کو اٹھا لیا بھئے یا کسی آزاد کو اٹھا کر لے گیا یہ مالانا غصب نہیں بھئے کیونکہ یہ چیزیں مال نہیں بھئے اور غصب تو کس میں ہوتا ہے مال متقویم متقویم کی قید لگائی کہ وہ مال قیمت والا بھی ہو لہٰذا خمر خارج ہو گئی اس لئے کہ خمر مال تو ہے لیکن ہمارے ہاں وہ مال متقویم نہیں اگرچہ کفار کے نزدیک ہے بھئے محترمین محترم کی قید لگائی معلوم وہ مال خرمت والا ہو تو غیر خرمت والا مال بھی نکل گیا تو مال حربی کوئی لے لیتا ہے یہ غصب نہیں مالانا تو مال حربی بھی اس سے کیا ہوا حربی بھئے وہ دشمن ملک کافر ملک کا رہنے والا بھئے جس کے ساتھ کوئی معاندہ وغیرہ نہیں بھئے اچھا بلا اذن مالک ہی مالک کی اجازت کے بغیر اس قید کے ذریعے ودیعت کو نکال دیا والا نا اس لئے کہ امانت میں بھی دوسرے کا مال محترم متقویم لیا جاتا ہے لیکن اس میں مالک کی اجازت ہوتی ہے مالک خود رکھواتا ہے یوزیل یدہو جی تو یہ قبضہ کس قسم کا ہونا چاہیے کہ اس مالک کے قبضے کو سائل کر دے بھئے دیکھئے کہتے ہیں فَالْغَسْقُ لَا يَتَحَقَّقُ فِي الْمَيْتَتِ لِأَنَّهَا لَيْسَدِّ مَالٍ پَسْقَسَبْ ثابت نہیں ہو سکتا مردار کے اندر اس لئے کہ وہ مال نہیں ہے وَقَزَا فِي الْحُرِّ اور اسی طرح حُر آزاد آدمی کے اندر بھی غصب نہیں ہو سکتا کہ آزاد آدمی کو کوئی اٹھا کر لے جائے بھئے کیونکہ وہ مال نہیں وَلَا فِي خَمْرِ الْمُسْلِمِينَ اسی طرح مسلمان کی شراب کے اندر بھی نہیں ہو سکتا لِأَنَّهَا لَيْسَدِّ مُتَقَوِّمَتٍ اس لئے کہ یہ مال متقویم نہیں ہے وَلَا فِي مَالِ الحَرْبِي اسی طرح مال حربی کے اندر بھی نہیں ہو سکتا غصب لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُحْتَرَمِينَ باہ ہونی چاہیے اس لئے کیونکہ یہ کیا ہے مال محترم نہیں ہے بھئے وَقَوْلُهُ بِلَا اِذْنِ مَالِكِ ہی جی وَقَوْلُهُ بِلَا اِذْنِ مَالِكِ اِحْتِرَاضٌ عَنِ الْوَدِعَاتِ اور مالک کی اجازت کے بغیر یہ جو قید لگائے ماتن نے اپنے اس قول کے ذریعے احتراز کیا بھئے وَدِعَات سے بھئے اس قول کے ذریعے احتراز ہے کس سے وَدِعَات سے احتراز ہے مالانا وَإِنَّمَا قَالَ يُزِيلُ يَدَحْ دیکھو بھئے میرے پاس یہ ایک کتاب تھی اس پر میرا قبضہ تھا میرے پاس تھی ایک شخص آیا وہ اس کتاب کو مجھ سے چھین کر لے گیا بھئے یہ ہے غصب مالانا یہ کیا ہے تو یاد رکھو غصب میں ہمارے ہاں اصل جو ہے وہ مالک کے قبضے کو زائل کرنا ہے جب وہ مجھ سے کتاب لے کر گیا تو دو چیزیں ہوئی یہاں پر مالانا ایک تو اس نے میرے قبضے میرے قبضے کو ختم کیا بھئے اور میرا جو قبضہ تھا وہ حق قبضہ تھا یا ناحق قبضہ تھا بھئے ہاں تو میرے قبضہ حق وہ اس نے ختم کر دیا اور اپنے قبضے کو اس چیز پر ثابت کر دیا اور اس کا قبضہ حق ہے یا ناحق ہے مالانا ناحق ہے تو یاد رکھو بھئے غصب کے اندر دو چیزیں ہوں گی مالانا ایک تو ہے کہ حق قبضے کو زائل کیا جائے گا اور دوسرا ہے ناحق قبضے کو ثابت کیا جائے گا دو چیزیں ہیں اب ان دو میں سے کس کا اعتبار ہے یاد رکھو ہمارے نزدیک اصل ہے ازالہ ید مالانا غصب کے اندر اصل کیا ہے یعنی مالک کے حق قبضے کو زائل کرنا یہ غصب کہلاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب مالک کے حق قبضے کو زائل کرے گا زمنا کیا آ جائے گا اس باتے بھئے دو چیزیں تھیں یعنی غصب میں کیا چیزیں تھیں ازالہ حق قبضے کو زائل کرنا اور ناحق قبضے کو دو چیزیں ہیں ایک ہے ازالہ ید ایک ہے اس باتے ید تو ازالہ ید ہے اصل اور ساتھ ساتھ کیا آ جاتا ہے ازالہ ید ہے اصل اور اس باتے ید خط زمنا آ جائے گا غصب یہ ہوا مالانا جس میں ازالہ ید ہو اور ساتھ ساتھ اس باتے تو البتہ فرق یہ کہ ازالہ ید ہوگا کیون سے حق قبضے کا ازالہ ہوگا اور اس باتے ید کس ید کا اس بات ہوگا ناحق قبضے کا اثبات ہوگا تو یاد رکھو ہمارے نزدیک غصب نام ہے اس اضالہ ید کا جس کے ساتھ ساتھ کیا آئے اثبات ید بھی آئے جبکہ امام شافر احمد اللہ فرماتے ہیں غصب صرف اثبات ید کا نام ہے ناحق قبضے کو ثابت کرنے کا نام ہے وہ اضالہ ید کی قید نہیں لگا تھے سورت سمجھ میں آگئے بھئی تو ہمارے نزدیک بھئی غصب کس چیز کا نام ہوا اضالہ ید کا جس کے ساتھ کیا آجائے اثبات ید بھی آجائے جبکہ امام شافر احمد اللہ فرماتے ہیں اضالہ ید کا کوئی اعتبار نہیں بلکہ اصل کیا ہے اثبات ید ہو اس میں مولانا سورت سمجھ میں آگئے بھئی لہٰذا اب دیکھئے مولانا ایک شخص نے ایک باندی غصب کر لی کسی کی باندی غصب کی آپ نے پڑا ہے کہ جب کوئی شخص کسی کی کوئی چیز غصب کر لے تو جب تک وہ چیز باقی ہے اسی چیز کو واپس کرنا پڑے گا کیا کرنا پڑے گا اسی چیز کو واپس کرنا پڑے گا اور اگر وہ چیز ہلاک ہو جائے تو اس کی قیمت دینی پڑے گی کیا کرنا پڑے گی مسئلہ ذہن میں آیا بھئی کوئی چیز غصب کرو تو جب تک اگر وہ چیز باقی ہے تو کیا کرنا پڑے گا وہ چیز ہی دینی پڑے گی اور اگر وہ چیز باقی نہیں تو اس کی قیمت دینی پڑے گی اب ایک شخص نے کسی کی باندی غصب کر لی اب اگر یہ باندی اس کے پاس ہلاک ہو جائے تو اسے کیا دینا پڑے گا زمان کے طور پر تو ہی مت دینا پڑے گی اچھا ایک آدمی نے دوسرے کی باندی غصب کر لی اور اس باندی نے اس غاصب کے پاس ایک بچے کو جنم دیا اب یہ بچہ بھی یقیناً کس کا ہے باندی کے مالک ہی کا ہے لیکن یہ بچہ غاصب کے پاس ہلاک ہو گیا تو کیا اس بچے کا زمان غاصب پر آئے گا یا زمان نہیں آئے گا بھئی تو ہمارے فقہائے کرام فرماتے ہیں زمان نہیں آئے گا امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں زمان آئے گا کیوں بھئی اختلاف کی وجہ وہی ہمارے نزدیک غصب نام ہے ازالید کا ماہ اثباتید جبکہ امام شافی رحم اللہ کے نزدیک غصب صرف کس چیز کا نام ہے اثباتید تو ہم کہتے ہیں یہ بچہ جب پیدا ہوا کس کے پاس پیدا ہوا ہے غاصب کے پاس پیدا ہوا تو غاصب اس بچے میں اب غصب نہیں پایا گیا کیوں نہیں پایا گیا کیونکہ غصب تو نام تھا کس چیز کا ازالید کا کہ مالک کے قبضے کو ختم کیا جائے اور بچے پر کبھی مالک کا قبضہ تھا جو اس نے ختم کیا ہو نہیں وہ تو مالک کے پاس وہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا تو یہاں پر ازالید نہیں پایا جا رہا جب ازالید نہیں تو اس بچے میں غصب نہیں جب اس بچے میں غصب نہیں تو اس کا زمان بھی جبکہ امام شافر ہم اللہ فرمواتے ہیں کہ غصب تو نام ہے اس باتید کا قبضہ ثابت کرنا اور بچہ جب پیدا ہوگا اس پر غاصب کا قبضہ ثابت وہ اپنا قبضہ ثابت کرے گا یا نہیں کرے گا وہ اپنا قبضہ ثابت کر دے گا تو لہٰذا اس باتید تو پایا گیا تو اور غصب کہتے اس بات ایت کو ہے لہٰذا اس پر کیا آئے گا زمان آئے گا سورت سمجھ میں آگئی تو دیکھئے مارانا وَإِنَّمَا قَالَ يُزِيلُ يَدَهُ ماتین نے يُزِيلُ يَدَهُ کی قید لگائی کہ وہ قبضہ وہ اخذ قبضے کو زائل کر دے بھئی لِنَّا عِنْدَا اَسْحَابِنَا اس لیے کہ ہمارے فقہائے کرام کے نزدی غصب جو ہے وَإِزَالَةُ الْيَدِ الْمُحِقَّدِ وہ کس کا اضالہ کرنا ہے قبضہ حق کو زائل کرنے کا نام ہے بِإِثْبَاتِ الْيَدِ الْمُبْتِلَتِ کس کے ذریعے بھئی نحق قبضے کو ثابت کرنے کے ذریعے یعنی یہ بھی ساتھ آئے گا وَإِنَّا شَافِرَهُ الْحَرِمَامِ شَافِرَهُ الْقِنَزِقِ وَإِثْبَاتُ الْيَدِ الْمُبْتِلَتِ وہ صرف مولانا ناحق قبضے کو ثابت کرنے کا نام ہے وَلَا يُشْتَرَتُ اِزَالَةُ الْيَدِ الْمُحِقَّدِ اور قبضہ حق کو زائل کرنے کی شرط نہیں لگائی جائے گی یہ وہ فرما رہے ہیں بھئی قُلْ اللہ ہم جواب دیتے ہیں قَلَامُنَا فِي الْفِعَلِ الَّذِي هُوَ سَبَبٌ لِلْزَمَانِ کہ ہمارا قلام اس فعل کے بارے میں ہے جو سبب ہے کس چیز کا زمان کا زمان کا سبب وہ فعل ہے وہ ہوا ازالت الْيَدِ اور زمان کا سبب کیا ہے مالک کے قبضے کو دور کرنا وہ ہے لہٰذا ازالت الْيَدِ کی قید ضروری ہے وَيَتَفَرْهُ عَلَى هَذَا مَسَائِلُ كَسِيرَةٌ جون متفرع ہوتے ہیں اس اختلاف پر بہت سے مَسَائِل مِنْحَا ان میں سے یہ کہ اَنَّ زَوَائِدَ الْمَغْصُوبِ لَا تَكُونُ مَزْمُونَةً عَيْدَنَا کہ مغصوب شیع کی جو زیادتی جو اس میں ہوتی ہے مغصوب شیع میں جو زیادتیاں ہوتی ہیں سمجھ میں ہے جیسے میں نے ایک میساہ ذکر کی باندھی کہ میں زیادتی ہوئی اور اس کا بچہ پیدا ہوا لَا تَكُونُ مَزْمُونَةً یہ زائی چیزیں مضمون نہیں ہوتی ہمارے نزدیک خلافاً لَغُو بخلاف امام شافی رحماللہ کہ کیوں ان کے نزدیک مضمون ہوتی ہیں کیوں لَانَا اثباط اثباط الْيَدِ متحققن بھئی اس لئے کہ اثباط ید پایا جا رہا ہے بدون ازالت الْيَد بغیر ازالہ ید کے تو ہمارے نزدیک صرف اثباط ید ہے ازالہ ید نہیں لہذا ہمارے نزدیک زمان نہیں آئے گا اور ان کے نزدیک آئے گا وَمِنْحَلِ اختلافُ فِي غَصْبِ الْعَقَارِ اور اسی پر اختلاف مبنی ہے زمین کے غیر منخولی چیز کے غصب میں غیر منخولی جید میں غصب میں بھی اختلاف اسی پر مبنی ہے سورہ سمجھ میں آگئے تو غیر منخولی چیز ہے اس کے اندر آگے مسئلہ ذکر آئے گا شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک غیر منخولی چیز ہے مثلا باغ ہے کوٹھی ہے کھیت ہے زمین ہے پلارٹ ہے ان چیزوں میں غصب نہیں ہو سکتا مولانا کیوں؟ کیونکہ غصب نام ہے ازالہ ید کا اور یہاں ازالہ ید ثابت نہیں ہو سکتا سورہ سمجھ میں آگئے جبکہ امام شافر امالا فرماتے ہیں وہ اسبات ید کا نام ہے اور اسبات ید ان میں بھی ہو سکتا ہے تو ان میں بھی غصب ہو سکتا ہے اور ان میں سے ہے وہ جو کہا مطن کے اندر بھئی مطن کے اندر کچھ اختلافی مسائل ذکر کر رہے ہیں یہ ہمارے نزدیک کیا ہیں؟ غصب ہیں لیکن کسی شخص کا کسی کے بچھونے پر بیٹھ جانا یہ غصب نہیں بھئی بھئی کیوں؟ پہلے دو کو غصب قرار دے رہے ہیں دوسرے کو غصب نہیں کہتے ہیں اس لئے کہ پہلے دو کے اندر ان کو نقل کرنا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ لہذا لازمی بات ہے ازالہ ید ہوگا مالک کا اور اسبات ید ہوگا غصب کا وفی الاخری اور دوسری صورت کے اندر بھئی علبی سات وعلا حالی بچھونا تو اپنی جگہ پر ہے ایک آدمی صرف اس پر جا کر بیٹھ گیا صرف جا کر بیٹھ گیا والا نا سمجھ میں آیا؟ تو لہذا اس بات ید تو ہو سکتا ہے یہاں لیکن ازالہ ید نہیں کی ہو سکتا ہے تو وفی الاخری دوسری صورت کے اندر البسات وعلا حالی بچھونا تو اپنی حالت پر ہے وَلَمْ يَفْعَلْ فِيهِ شَيْئَنْ يَكُونُ اِزَالَةً لِلْيَدِي اور اس نے کوئی ایسی چیز اس کے اندر بچھونے کے اندر نہیں کی جو کیا بن جائے جو کیا ہو ازالہ ید ہو اوپر جا کر بیٹھا ہے تو ازالہ ید تو یہاں کوئی چیز نہیں ہے وَقَدْ فُرِّعَلَى هَذَ الْإِخْتِلَاقِ تَبْعِيدُ الْمَالِكِ عَنِ الْمَوَاشِ حَتَّى حَلَقَتْ وَإِمْسَاقُ الْغَيْرِ حَتَّى قَلْعَ الْآَاقَرُ الزِّرْسَةَ اور تفریق کی گئی ہے اسی اختلاف پر مالک کو دور کرنا عَنِ الْمَوَاشِ مَویشِيوں سے حَتَّى حَلَقَتْ یہاں تک کہ وہ حلاق ہو جائیں اسی اختلاف پر تفریق کی گئی ہے مالانا اسی اختلاف پر یہ مسائل بھی ذکر کیے گئے ہیں کہ جیسے مالک کو دور کر دیا جائے مویشیوں سے یہاں تک کہ وہ حلاق ہو جائیں بھئی دیکھو ایک شرواحہ ہے بکریوں کو چڑھا رہا ہے یہ سمجھ میں آئے تو اس کی بکریوں ہیں مالانا وہ ان کو چڑھا رہا ہے ایک آدمی دو آدمی آئے اس کو پکڑ کر وہاں سے لے گئے تو انہوں نے مالک کو مویشیوں سے دور کر دیا اور وہ مویشی ادھر پھر حلاق ہو گئے کوئی جانور ان کو کھا گئے یا ختم ہوئے بھئی اسی طرح وَإِمْسَاقُ الْغَيْرِ دیکھو دو آدمی آئے ایک نے دو آدمیوں نے بھئی ایک شخص پر حملہ کیا اور دوسرے نے اس کے دانت نکال دیا بھئی دوسرے نے کیا کیا دانت نکال دیا بھئی اچھا تو یہ مسئلہ دیکھو وَإِمْسَاقُ الْغَيْرِ اور غیر کو پکڑنا حَتَّى قَلْعَ الْآخَرَ او آخر الزِّرْسَهُ یہاں تک کہ دوسرے نے اس کے دار کو نکال دیا زرز دار کو کہتے ہیں ویسے دانت کو بھی کہہ دیا کرتے ہیں بھئی تو ایک نے پکڑا اور دوسرے نے کیا کیا اس کی دار نکال دیا اس کا دانت نکال دیا تو دیکھو ان دو مطلوں کی تفریع بھی کی گئی ہے اسی اختلاف پر ہمارے نزدیک مالانہ غصب کس چیز کا نام ہے ازالہ ید ساتھ کس چیز کے اس بات ید کے اور امام شاصر رحمہ اللہ کے نزیز صرف کس چیز کا نام ہے اس بات ید کا نام اور اسی اختلاف پر تفریع کرتے ہوئے فقہہ کرام نے کئی مسائل ذکر کیے بعضوں نے یہ دو مسائل بھی ذکر کیے کہ جیسے کہ مالک کو دور کر دیا جائے اس کے مویشیوں سے یہاں تک کہ وہ مویشی کیا ہو جائیں حلاق ہو جائیں اور غیر کیا کرے غیر کیا کرے دوسرے کو پکڑ لے یہاں تک کہ ایک دوسرا جو ہے اس کے دانت کو نکال دے علامہ صدر شریعہ فرمارے ولی سہادت تفریع بھی مستقیم بھئی یہ جو تفریع کی گئے یہ درست نہیں ہے بھئی لیانا اس بات الید لم یوجد فی حاتین المسئلتین اس لئے کہ اس بات الید ان مسئلوں میں نہیں پایا گیا بھئی اس بات الید ان دونوں مسئلوں کے اندر نہیں پایا گیا نہیں پایا گیا بھئی سمجھ میں آیا تو ہمارے نزدیک بھئی دیکھو مالک کو کیا کیا مویشیوں سے دور لے گیا ازالہ ید تو آ گیا کیا ہوا مالک کا قبضے کو دور کر دیا لیکن کیا اس بات ید آیا نہیں تو ہمارے نزدیک بھی غصب نہیں اور امام شاپیر مالا کی نزدیک بھی غصب کیونکہ ان کے نزدیک تو غصب نامی کت کا تھا اس بات اور وہ یہاں نہیں ہیں اس نے تو کوئی بیڑ بکریوں پر قبضہ نہیں کیا وہ تو پھرہ کیونکہ صرف ازالہ پایا گیا ہے اس بات نہیں پایا گیا سورت سمجھ میں آگئے اچھا اسی طرح دوسرا مسئلہ بھئی تو دونوں سورتوں کے اندر اس بات ہی ہے چونکہ نہیں پایا جا رہا لہٰذا یہ تفریح صحیح نہیں ہے بھئی سم ملا گدہ آئی یزاد علا حضرت تعریفی اچھا اب علامہ صدر و شریعہ فرمارے ہیں بھئی ماتین نے کیا تعریف کی تھی غصب کی یہ تعریف کی کہتے ہیں ایک اور قید بڑھانا چاہیے تھی خفیہ طریقے پر بھی نہیں ہونا چاہیے سمجھ میں ہے تو کہتے ہیں ضروری ہے ایوزاد علا حضرت تعریفی کیسے بڑھایا جائے اس قید اس تعریف پر لا علا سبیل خفیہ کیوں طریقے پر بھی نہ ہو کیوں بھئی یہ کیوں قید بڑھائی جائے کہتے ہیں لیا خروجت سرقہ تاکہ سرقہ بھی کیا ہو جائے نکل جائے نکل جائے اس لئے کیونکہ سرقہ کے اندر بھی آخذ ہوتا ہے مال متقوی محترم کا بغیر مالک کی اجازت کے اور اس کا قبضہ مالک کا کیا ہو جاتا ہے ضائل لیکن فرق صرف یہ ہے سرقہ غصب میں کہ سرقہ کیا ہوتا ہے خفیتن ہوتا ہے جبکہ غصب خفیہ نہیں ہوگا تو یہ ٹیس ضروری تاکہ سرقہ نکل جائے وحکم الاسم لمن علیم ورد العین قائمت والغر محالکت حکم کیا ہے غصب کا یاد رکھو غصب کی صورت میں میں نے بتلایا بھائی کہ وہ چیز موجود ہو تو اسے واپس کرنا پڑے گا اور اگر وہ ہلاک ہو جائے تو پھر اس کی قیمت دینی پڑے گی زمان دینا پڑے گا اور یاد رکھو گناہ بھی ہوگا گناہ بھی ہوگا تو جب تک وہ چیز موجود وہ ہی واپس کرے اور وہ ہلاک ہوگئی تو زمان کے طور پر اس کی قیمت دے دے گا جب کہ گناہ بھی ہوگا لیکن گناہ کے ساتھ ایک اور قید بڑھا دوں مالانا کہ لے جانے والے کو پتہ بھی ہو کہ یہ میرا مال نہیں یہ تو فلاں کا ہے سمجھ میں آیا میری ایک کتاب یہاں پڑی تھی ایک شخص اس کو اٹھا کر لے جاتا ہے تو یہ علم بھی ہو کہ یہ کتاب میری ہے سمجھ میں آئے کہ کسی اور لے جانے والے کو پتہ ہے کہ اس کی اپنی کتاب نہیں کسی اور کی کتاب ہے اس صورت میں گناہ ہوگا اور اگر اسے پتہ ہی نہیں چلا وہ سمجھے شاید یہ میری کتاب ہے اور وہ اٹھا کر لے گیا تو اس صورت میں مانانا گناہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ خطہ ہے غلطی ہے اور غلطی کی صورت میں گناہ حدیث میں آپ نے پڑھا ہے خطہ نسیان کو اٹھا لیا گیا تو کہتے ہیں وَحُقْمُ وَغَصَبْ کا حُکم جو ہے الْإِسْم گناہ لِمَن عَلِمَ اُس شخص کے لئے جو جانتا ہو کہ شئے مقصوب کسی غیر کی ہے تو گناہ ہے اُس شخص کے وَرَدُّ الْعَيْنِ قَائِمَةً اور اس چیز کو لوٹانا ہے قائمتاً اس حال میں کہ وہ قائم ہو یعنی باقی ہو وَالْغُرْمُ اور زمان ہے حالکتاً اس حال میں کہ وہ چیز کیا ہو حلاق ہو چکی ہو وَيَجِبُ الْمِثْلُ فِي الْمِثْلِي قَالْمَقِيلِ وَالْمَوْزُونِ وَالْعَدَدِي الْمُتَقَارِبِي اور مثل واجب ہوگا مثل کے اندر اچھا بھئی زمان کیا آئے گا اب بتلائیں گے آپ کو کہ زوات القیم میں قیمت آئے گی اور مثلیات میں مثل دینا پڑے گا ایک آدمی دوسرے کی ایک بوری گندوں اٹھا کر لے گیا اور اس کے پاس ختم ہلاق ہو گئی تو اب اس کو زمان کے طور پر کیا دینا پڑے گا اتنی ہی گندوں دینا پڑے گی تو مثلی کے اندر مثل اس کا دینا پڑتا ہے یہی بات کریں وَيَجِبُ الْمِثْلُ فِي الْمِثْلِ اور مثل واجب ہوگا مثلی کے اندر مثلی کیا ہے کہتے ہیں کَالْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ وَالْعَدَدِي الْمُتَقَارِبِ جیسے کہ مکیلی ماں پہ جانے والی چیزیں ہیں وَالْمَوْزُون وَزن کی جانے والی چیز ہے وَالْعَدَدِي الْمُتَقَارِب اور وہ گینی جانے والی چیز ہے جو قریب قریب ہوتی ہیں جو کیا ہوتی ہیں قریب قریب ہوتی ہیں جیسے کہ انڈے ہیں اب یہ آجدی ہیں ان کو گنا جاتا ہے اور یہ گسے کے قریب ہوتے ہیں بلکل ایک جیسے تو نہیں فرق تو ہوتا ہے انڈوں میں لیکن اتنا معمولی ہوتا ہے کہ اس کو فرق شمار ہی نہیں کیا جاتا تو یہ مثلی ہیں یہ تینوں چیزیں والا نا مثلی ہیں اب علامہ صدر الشریعہ آپ کو بتلائیں گے علامہ صدر الشریعہ کہ انہوں نے کہا کہ تمام وزنی چیزیں کل موزونی مثلی کے تحقیس کو ذکر کیا موزون کو ذکر کیا کہتے ہیں موزون کا یہ معنی نہیں کہ جس چیز کو بھی وزن کر کے پیچھا جاتا ہے وہ مثلی ہے مصنف نے تو مطلق فرما دیا کہ مثلی جیسے کہ موزون ہے جیسے کہ موزون ہے لیکن ہر موزون ہر وہ چیز جسے وزن کر کے بیچا جاتا ہے وہ ضروری نہیں کہ مثلی ہو ہو سکتا ہے وہ مثلی ہو ہو سکتا ہے وہ ذوات القیم میں سے ہو سمجھ میں آئی بات بھئی جی کیسے دیکھو بھئی آپ خود بھی دیکھتے ہیں بعض چیزوں کو وزن کر کے بیچا جاتا ہے وہ مثلی ہیں اور بعض چیزوں کو وزن کر کے بیچا جاتا ہے لیکن وہ مثلی نہیں کیسے دیکھو زیور کو وزن کر کے بیچا جاتا ہے یا نہیں بیچا جاتا زیور کو وزن کر کے بیچا جاتا ہے لیکن وہ مثلی نہیں مالا کیونکہ صرف وزن کیا جاتا ہے یا وہاں کاری گری کے بھی پیسے لگائے جاتے ہیں کاری گری کے بھی الگ پیسے لگائے جاتے ہیں سمجھ میں آیا لہٰذا وزن سے صرف وہاں قیمت کا فرق نہیں پڑتا بلکہ کاری گری سے بھی قیمت کا فرق تو اب یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو وزن کر کے بیچا جاتا ہے لیکن یہ مثلی میں سے نہیں ہے بلکہ کس میں سے ہے زباطل قیم میں سے ہے صورت سمجھ میں آگئی بھئی تو زباطل قیم میں سے ہے جبکہ اس کے مقابلے میں ایک اور وزنی چیز دیکھو مثلا چینی ہے چینی اب اس کو صرف وزن کے اس میں دیکھا جاتا ہے کسی اور چیز کو اس میں نہیں دیکھا جاتا لہذا موضوع معلومت دو قسم پر ہیں ایک وہ جن میں وزن کے ساتھ کاری گری کا بھی دخل ہے اور دوسرے وہ جن میں اور کسی چیز کا وزن کے علاوہ اور کسی چیز کا دخل سمن وہاں صرف وزن کے مقابلے میں آتے ہیں وزن بڑھے گا سمن بڑھیں گے وزن کم ہوگا سمن بھی کم ہوں گے جبکہ زیور کے اندر یہ ضروری نہیں والا ناکل کیا وزن کے بڑھنے سے سمن تو بڑھتے ہیں لیکن کاریگری کبھی اس میں دخل ہوتا ہے اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے بعضوں کا وزن زیادہ ہوگا لیکن قیمت کیا ہوگی کم ہوگی اور بعضوں کا وزن تھوڑا ہوگا لیکن قیمت کیا ہوگی زیادہ کیونکہ نفاست زیادہ ہوگی محنت زیادہ ہوئی ہوگی اعلام انہو جالہ ہاتھی الاخسام سلاست مثلیان جان لے تو کہ ماتن نے ان تین قسموں کو مثلی بنایا ہے باوجود اس کے کہ بہت سے موضوعات جو ہیں وہ مثلی نہیں ہیں بلکہ وہ کس میں سے ہیں زوات القیم میں سے کمکمہ ہے کمکمہ ہے تانبی اپیتل کا گول برطن ہوتا ہے سراحی نمہ زینت کے لئے استعمال ہوتا تھا سمجھے ہیں قدیم زمانے میں آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں مولانا گول برطن بنے ہوتے ہیں خوبصورت بھئی ان کو سجاوٹ کے لئے کیا کیا جاتا ہے رکھا جاتا ہے یہ زینت کے لئے کمکمہ کہتے تھے بھئی اسے والقدری اور جیسے ہانڈی ہے مولانا بھئی وہ کمکمہ تانبی اپیتل کا بنا ہوا ہے اسی طرح برطن بھئی ہانڈی وغیرہ جو دھات کے بنے ہوں ان میں بھی آپ دیکھتے ہیں ان کو وزن کر کے بیچا جاتا ہے وزن کیا جاتا ہے نہیں بھئی یہ سلور وغیرہ کے برطن ان کو کیا کر کے بیچا جاتا ہے وزن تو کیا جاتا ہے لیکن کیا صرف وزن سے قیمت تیہ ہوتی ہے یا کاری گری کا بھی دخل ہوتا ہے کاری گری کا بھی دخل ہوتا ہے بھئی اگر زیادہ محنت ہوئی ہو تو پھر وہ صرف وزن کے پیسے نہیں لگائے گا بلکہ ساتھ کاری گری کے بھی پیسے لگائے گا تو کہتے ہیں اور میں نے آسان مثال ذکر کر دی زیور کی کہ وزن سے مراد مثال کے طور پر وہ چیز نہیں ہے جس کو وزن کیا جاتا ہے بلکہ اس مراد وہ ہے کہ اس کا مقابلہ جو ہے بھئی سمن کے ساتھ جو ہے مبنی ہو کس پر بھئی اس چیز کا مقابلہ جو سمن کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ کس پر مبنی ہو کیل یا وزن یا عادت پر مبنی ہو وَلَا يَقْتَلِفُ بِسْسَنْ عَتِي اور کاریگری سے وہ بدلتا نہ ہو فَإِنَّهُ اِذَا قِيلَ اسی کے جب یہ کہا جائے حَاذَ الشَّيْءُ قَفِيزٌ بِدِرْحَمِنْ اَوْ مَنُمْ بِدِرْحَمِنْ اَوْ عَشْرَةٌ بِدِرْحَمِنْ پہ خود تینوں کی مثال ذکر کر دی پہلی مثال ہے کہل کی قَفِيزٌ بِدِرْحَمِنْ مثلا کہا جائے یہ چیز کیا ہے ایک قفیز ایک درحم کی عوض ہے اَوْ مَنُمْ بِدِرْحَمِنْ یہ یہ چیز ایک من ایک درحم کی عوض ہے یہ وزنی کی مثال ہے اَوْ عَشْرَةٌ بِدِرْحَمِنْ یہ یہ چیزیں دس ہیں ایک درحم کی عوض میں یہ عددی کی مثال ذکر کر دی تو جب مثلا جب یوں کہا جاتا ہے تو اِنَّمَا يُقَالُ تو یہ اس وقت کہا جاتا ہے اِذَا لَمْ يَقُنْ فِيهِ تَفَاوُتٌ جب ان چیزوں میں کسی قسم کا کوئی فرق نہ ہو بئے سمجھ میں آیا وَإِذَا لَمْ يَقُنْ فِيهِ تَفَاوُتٌ کَانَ مِثْلِيَنْ اور جب ان کے اندر کوئی فرق نہ ہو تو یہ مثلی ہوگی وَإِنَّمَا قُلْنَا اور ہم نے یہ کہا وَلَا يَقْتَلِفُ بِسْتَانَاتِ کہ وہ چیزیں کاریگری سے بدلتی نہ ہو حتی لَوِخْتَالَفَا اگر یہ بدلتی ہو کاریگری سے قَلْ قُمْ قُمْتِ وَالْقِدْرِي جیسے کہ قُمْ قُمْا ہے ہانڈی ہے اور جیسے زیور ہے تو یہ ہیں لَا يَقُونُ مِثْلِيَنْ تو اس صورت میں یہ مثلی نہیں ہوں گے سُمَّمَا لَا يَقْتَلِفُ بِسْتَانَاتِ اِمَّا غَيْرُ مَسْنُعِنْ وَإِمَّا مَسْنُعُنْ لَا يَقْتَلِفُ اچھا پھر وہ چیزیں جو کاریگری سے بدلتی نہیں وہ چیزیں جو کاریگری سے بدلتی نہیں وہ پھر دو قسم پر ہیں والا نا سمجھ میں آیا یہ ایک وہ ہے جو مصنوعی ہے ایک وہ ہے جو غیر مصنوعی ہے مصنوعی وہ ہے جس کے بنانے میں انسان کا عمل دخل ہے غیر مصنوعی وہ ہے جس میں انسان کا عمل دخل نہیں سمجھ میں آیا تو مثلا جیسے انڈے ہیں والا نا سمجھ میں آیا اس میں انسان کے عمل کا دخل نہیں ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی اور چیز کر لو بھئی جس کو کیا کیا جاتا ہو جیسے درہم و دنانیر ہیں والا نا ان کے بنانے میں کس کا عمل دخل ہے انسان کا تو یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو جن میں سنعت کا دخل نہیں ہے سنعت کا دخل ہے ان میں قیمت پر فرق پڑتا ہے ایک میں تو سرے سے سنعت ہے ہی نہیں دوسرے میں سنعت ہے لیکن عمل دخل کوئی نہیں سمجھ میں آیا تو یوں کہو دونوں کے اندر سنعت کا کوئی دخل نہیں قیمت کے اندر سنعت کا کوئی دخل ایک میں تو اس لی ہے کہ وہاں سنعت سرے سے ہے ہی نہیں دوسرے میں اسی کہ سنت تو ہے لیکن قیمت پر کوئی اثار نہیں پڑتا تو یہ دو قسم تو وہ چیز جو بدلتی نہیں سنت کی وجہ سے اما غیر مصنوعن یا تو وہ غیر مصنوعی ہوگی یعنی تقعی اور فطرتی ہوگی بھئی قدرتی ہوگی مالانا جیسے انڈے ہیں و اما مصنوعن یا وہ چیز کیا ہوگی مصنوعی ہوگی لیکن ایسی مصنوعی لا اختلف ہو جو بدلتی جو مختلف نہیں ہوتی ایک جیسے ہوتے ہیں افراد بھئی قد دراہیمی والدنانیری والفلوح النافقتی جیسے کہ دراہیم ہیں مالانا دنانیر ہیں اور رائج پیسے ہیں یہ سارے کیا ہیں ان میں عمل کا دخل ہے لیکن عمل سے یہ بدلتے ہیں نہیں بھئی فَقُلُّ ذَلِكَ مِسْلِيُن تو یہ سارے مِسْلِي ہیں فَإِذَا عَرَفْتَ حَاذَا جَبْ تُو نے اس بات کو جان لیا عَرَفْتَ حُکْمَ الْمَذْرُوحَات تو تُو نے مذْرُوحَات کا حُکم بھی جان لیا اے پڑھنے والے جب آپ نے اس بات کو جان لیا تو مذْرُوحَات مَاپی جانے والی چیزوں کا حُکم بھی وہاں پر بھی اسی طرح ہے اگر اس کا وہاں پر بھئی وہاں پر کیا ہوتا ہے مذْرُوحَات کے اندر بھئی جیسے آج کل ہے کپڑا ایک جیسا ہوتا ہے سارا تو وہاں پر دیکھو یوں کہا جاتا ہے یہ کپڑا ایک گز سو روپے کا ہے سمجھ میں آیا تو وہاں پر جتنے گز لیتے جا رہے ہیں آپ وہاں قیمت اس کے مطابق بڑھتی چلی جا رہے ہیں معلوم ہوئے اس کے گز ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہیں سارے گز کیا ہیں اس کے ایک جیسے ہیں تو یہ مِسْلِ ہو گئی تو ورہ سمجھ میں آگئی تو آپ نے جب یہ بات جان لی تو جان لیا مذْرُوحَات کے حُکم یعنی مَاپی جانے والی چیزوں کے حُکم کو بھی فَكُلَّ مَا يُقَالُو پس ہر وہ چیز جس کے اندر کہا جاتا ہے يُبَا مِنْ حَاذَا صَوْبِ ذِرَانْ بِقَذَا کہ یہ کپڑا بیچا جاتا ہے اس کپڑے میں سے ایک گز اتنے کے عیوث میں فَحَاذَا إِنَّمَا يُقَالُو تو یہ اسی وقت کہا جاتا ہے وَحُوَ مَا يَجُودُ فِيهِ السَّلَمْ اور وہ کپڑا ہے جس کے اندر بیعیت سلم جائز ہے مولانا فَإِنَّهُ يُعْرَفُ بِبَيَانِ تُولِهِ وَعَرْزِهِ وَرُخَاتِهِ اس لئے کہ اس کو کپڑے کو جانا جائے گا اس کی لمبائی چوڑائی اور موٹائی کے بیان کر دینے سے روکت کہتے ہیں مضبوطی و موٹائی مولانا سمجھ میں آیا بھئی جب کپڑے کے سارے کا ذیک جیسے ہیں بھئی اس جیسے کپڑا ملتا ہے تو بیعیت سلم کے اس کی جائز ہے ورنہ ویسے عام کپڑا جو ہے وہ زباط القیم میں ہوگا وہ صحیح کیونکہ اس کی آپ نے پڑھا بھئی بیعیت سلم کے اندر شرائط ہیں سمجھ میں ہے جو چیز لی جاری ہے اس کی جنس بھی بیان ہونی چاہیے اس کی صفت وغیرہ بھی بیان ہونی چاہیے تو یہ ایسی چیز میں ہو سکتا ہے جس کی صفت بیان ہو سکے جسے ہم ضبط کر سکیں اگر ضبط کرنا ممکن ہی نہیں ہے تو پھر اس صورت کے اندر تو بعد میں جھگڑا آئے گا اگر ابھی سے ضبط ہو سکے بھئی اتنی لمبائی والا ہو کپڑا اتنی چوڑائی والا ہو اور اتنی اس کی موٹائی ہو یعنی فلان قسم کے دھاگے سے بنا ہوا ہو ہم والا نا صفات بیان ہو گئے اب بعد میں جھگڑے کا امکان ورنہ اگر یہ چیزیں بیان نہ ہو سکیں تو پھر تو وہ جو بھی کپڑا لائے گا گاہت کیا کہے گا یہ ادنہ ہے میں نے تو اس سے بھی اچھا آپ کو کہا تھا تو جھگڑا ہوگا بھئی صورت سمجھ میں آگئے بھئی وہ کپڑا ہے جس میں سلم جائز ہے فین نہ ہوئی عرف بھی بیانی تو لہی واضی وروقتی اس لیے کہ اس کو جانا جائے گا اس کی موٹائی چوڑائی اور لمبائی کو بیان کرنے ہوئے بیان کرنے کے ذریعے کہ تفصیل تک فصلہ پڑھیں تو تفصیل سے ہے مولانا اور تحقیق تفصیل کی ہے بیان کی ہے فقہ نے کس چیز کی تفصیل بیان کی ہے المسلیات و زوات القیمی مثلیات اور زوات القیم کی تفصیل بیان کی ہے یا فصلہ پڑھنے تو وہ زیادہ بہتر ہے وَقَدْ فَصَلَ الْفُقَحَاؤُ اور تحقیق جدا کیا ہے فقہہ اکرام نے مثلیات اور زوات القیم کو یعنی ہر ایک کو جدا جدا کیا کر دیا ہے بیان تو فَصَلَ بھی چھیک ہے فَلَا يُفْتَاجُ إِلَى ذَلِكَ تو محتاج نہیں ہے اس بات کا یعنی یہ بیان وغیرہ کرنے کا محتاج فقہہ اکرام نے بڑی تفصیلات بیان کر دی ہیں کہ مثلیات کیا کیا ہیں زوات القیم کیا کیا ہیں بس آسان خلاص کلام یہ ملانا کہتے ہیں فَمَا يُوجَدُ لَهُ مُمَاسِلٌ فِي الْأَطْوَاقِ وہ چیز جس کا مثل پایا جائے بازاروں کے اندر بِلَا تَخَاوُتِي اَتَدُّ بِهِ فَهُوَ مِسْلِيُن بغیر ایسے فرق کے جس کا قابل اعتبار ہو تو فَهُوَ مِسْلِيُن وہ کیا ہے بِلَا تَخَاوُتِي یَعْتَدُ بِهِ تَخَاوُت lands مصوف ہے یَعْتَدُ بِهِ صفت ایسا فرق بِلَا کَا کر لیں ترجمہ میں بغیر بِلَا کَا کر لیں بغیر ایسا فرق جس کا اعتبار کیا جائے ایسا فرق جس کا اعتبار کیا جائے اس کے بغیر اس کے بغیر پس دوبارہ ترجمہ سنو پس وہ چیز جس کا مثل پایا جائے بازاروں میں بغیر قابل اعتبار فرق کے بغیر کسی قابل اعتبار فرق کے فہوا مثلی یعنی ان کے افرار میں کوئی ایسا فرق نہیں ہوتا جس کا لوگ اعتبار کرتے ہیں جیسے انڈے ہیں والا فرق تو ہوتا ہے لیکن وہ فرق کوئی قابل اعتبار نہیں ہے تو وہ مثلی ہے اور جو چیز ایسی نہیں ہے یعنی اس کا مثل نہیں ملتا یا اس میں کیا ہوتا ہے فرق ہوتا ہے بھئی ان میں تو فمن زواد القیم وہ کس میں سے ہے وہ زواد القیم میں سے ہے پس جو ذکر کیا گیا مطن کے اندر بھئی یعنی کہ کیلی اور جو اس کی ساتھ اور چیزیں ہیں وزنی اور عدد یہ متقارب بھئی تو یہ سارے ایسی پر مبنی ہیں عدد ہی جو ہیں وہ سارے ایسی پر مبنی ہیں فَإِنِنْ قَتَعَلْ مِتِّيُّ فَقِيمَتُهُ یو مَيَقْتَسِمَانُ سورتِ مسئلہ یہ ایک شخص نے دوسرے کی کوئی مثلی چیز غصب کر لی اور وہ مثلی چیز اس کے پاس حلاق ہو گئی سمجھ میں آیا ہے بھئی مثلا ایک آدمی دوسرے کی ایک بوری چینی اٹھا کر لے گیا اور وہ چینی اس کے پاس حلاق ہو گئی اب اس پر زمان آئے گا بھئی کیا دینا پڑے گا مثلی چیز ہے تو مثلی دینا پڑے گا ایک بوری چینی کی دینا پڑے گی لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ چینی مارکیٹ سے بلکل ختم ہو گئی اب قاضی کے پاس مقدمہ چلا گیا اب چینی تو وہ دے نہیں سکتا قیمت دینی پڑے گی تو کونسی قیمت دی جائے سمجھ میں ہے کونسی قیمت دی جائے بھئی تو یاد رکھو اب دیکھو مثلا جس وقت اس نے چینی غصب کی تھی اس وقت چینی تھی تیس روپے کلو بھئی تیس روپے کلو اور جس وقت بازار سے ختم ہوئی اس وقت چینی تھی چالیس روپے کلو کم ہو گئی تھی تو قیمت بڑھ گئی تھی مالانا اور جس دن اس نے قاضی کے پاس مقدمہ کیا مالک نے اس وقت تک چینی کی قیمت پچاس روپے تک پہنچ چکی تھی تو کونسی قیمت اب چینی تو دینی نہیں لازم مل نہیں رہی تو کیا دینا پڑے گی قیمت اب قیمت کونسی دی جائے گی غصب والے دن کی یا جس دن مارکیٹ سے ختم ہوئی وہ والی قیمت کیا مقدمہ جس وقت قاضی کے پاس گیا اس دن والی قیمت بھئی تو یاد رکھو امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس دن بھئی حصومت کی ہے قاضی کے پاس جس دن وہ فیصلہ کرتا ہے اس دن والی قیمت کا اعتبار ہوگا وہ قیمت دینا پڑے گی سورہ سمجھ میں آگئے اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس دن مارکیٹ سے بازار سے وہ چیز ختم ہوئی ہے وہ اس دن والی قیمت دینا پڑے گی اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس دن چیز غصب کی تھی اس دن والی قیمت دینا پڑے گی سورہ سمجھ میں آگئے اب آگے دیکھیں تفصیل بھی آ جائے گی شرعہ مطن بھی ہے شرعہ اور پھر ہرے کی دلیل بھی ساتھ ساتھ آ رہی ہے کہتے ہیں فَإِنِن قَتَعَ الْمِسْلِيُ اگر منقطع ہو جائے مِسْلِي بھئی زمان آیا تھا مِسْلِي کا اور وہ مِسْلِ مارکیٹ سے بازار سے کیا ہو گئی تو اگر منقطع ہو جائے مِسْلِي فَقِيمَتُهُ تو کیا آئے گی عَيْفَ يَجِبُ قِيمَتُهُ اس کی قیمت واجب ہوگی يوم اِقْتَسِمَان جس دن کے ان دونوں میں جھگڑا آیا خصومت آئی بھئی خصومت جس دن ہوگی بھئی حَاذَا عِنْدَا بِحَنِیفَةَ رَحْمَلَى یہ امام صاحب کے نزدیک ہے بھئی لِأَنَّ الْقِيمَةَ يَجِبُ يَوْمَ الْقُسُومَتِ بھئی وہ انہوں نے کیا کہا جس دن جھگڑا آیا خصومت ہوئی اسی دن کی قیمت آئی گی کیوں کہتے ہیں بھئی اس لیے کہ اسی دن قیمت آئی ہے اس سے پہلے تو مثل تھا اس سے پہلے تو کیا تھا مثل دینا اس کے ضروری تھا کہیں اسے ہو سکتا تھا امکان تھا مثل مل جاتا تو وہ مثل دے دیتا لیکن اب جو خصومت آگئی اب اس کا عجز ظاہر ہو گیا اب تو مثلی اس کے پاس ہے نہیں اور زمان آ رہا ہے اب مثلی تو دے نہیں سکتا تو اب ہم کس کی طرف انتقال کریں گے قیمت تو یہ انتقال قیمت کی طرف کس دن ہوا خصومت والے نے تو کہتے ہیں لئن القیمت یجب یوم الخصومت اسے کہ قیمت جو قیمت واجب ہوئی ہے خصومت والے دن بھئی اس سے پہلے تو مثلی دینا تھا وعندہ محمد رحمہ اللہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک یجب یوم الانقطاعی قیمت واجب ہوگی کس دن کی قیمت کا واجب ہوگی یوم الانقطاع کے دن قیمت واجب ہوئی ہے بھئی اُس دن کی قیمت واجب ہوئی ہے جس دن مارکیٹ سے ختم ہوئی کہتے ہیں لئنہ حین ایزی ینتقل المثلی یوہل القیمت اس لئے کہ اُس وقت یہ مثلی منتقل ہوئی ہے قیمت کی طرف بھئی جب تک مارکیٹ میں دستیاب تھی اُس وقت تک تو زمان کیا آ رہا تھا مثلی لیکن جس دن مارکیٹ سے ختم ہوئی اس دن زمان مثلی سے منتقل ہو گیا کس کی طرف قیمت قیمت کی طرف انتقال اس دن آیا لہذا اس دن والی قیمت معتبر ہے وَعِنْدَا بِيُّسِفَ رَحُمُ اللَّهْ رَحِمَا بِيُّسْوَرَ مَلَكِنَ زِيكُ يَوْمَ تَحَقُقِ السَّبَبُ وہ دن جس دن کیا پایا گیا سبب پایا گیا وَهُوَ الْغَصْبُ اور وہ کیا ہے غصب زمان کا سبب جس دن پایا گیا اور وہ تو غصب تھا تو لہذا غصب والے دن کی قیمت آئے گی فَإِنَّهُ اِذَانْ قَتَعَ الْمِثْلُ اس لیے کہ جب مثل اس کا منقطع ہو گیا بازار سے تو التحاقہ الاما لا مثل لہو تو یہ چیز مل گئی اس چیز کے ساتھ جس کا مثل نہیں ہوتا یعنی زباط القیم کے ساتھ کس کے ساتھ یاد رکھو مالا نا زباط القیم چیز اگر کسی نے کسی کی غصب کی تو بل اتفاق غصب والے دن کی قیمت آئے گی کون سے قیمت آئے گی زباط القیم والی چیز اگر کسی نے کسی کی غصب کی تو کون سے قیمت آئے گی غصب والے دن کی قیمت آئے گی صورت سمجھ میں آگئی تو یہاں بھی امام یوسف رحمالہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جب بازار سے وہ چیز ختم ہو گئی تو انتقال ہوا کس کی طرف قیمت کی طرف انتقال ہوا یا یوں کہیں پہلے تو یہ چیز مثلی تھی لیکن اب اس کا مثل دینا ممکن نہ رہا تو اب اس کو کون سا حکم دینا پڑے گا زباط القیم والا ان میں قیمت آتی تھی اب یہاں بھی کیا کرنا پڑے گی قیمت دینا پڑے گی تو یہ ان کے جیسے ہو گیا یہ مثلی کس کی طرح ہو گیا زباط القیم اور زباط القیم میں تو کیا آتی تھی غصب والے دن کی قیمت تو اس میں بھی کون سی قیمت آئے گی یہ معنی ہے کہ فَإِنَّهُ اِذَنْ قَطَعَ الْمِثْلُ اس لیے کہ جب اس کا مثل منقطع ہو گیا اِلْتَحَقَ اِلَامَا لَا مِثْلَ لَهُ تو مل گیا یہ ان چیز کے ساتھ جس کا مثل نہیں ہوتا یعنی زباط القیم کے ساتھ مل گیا وہ اس کی طرح ہوا اور ان میں تو غصب کے دن کی قیمت آتی ہے تو اس میں بھی غصب کے دن کی قیمت آئے گی تین قول آئے بھئی علامہ صدر و شریعہ فرما رہے ہیں بھئی مختلف علماء نے مختلف اقوال کو ترجیح دی ہے بھئی بعض امام عاظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے قول کو ترجیح دیتے ہیں بعض امام محمد رحم اللہ کی قول کو بعض امام ابو یوسف رحم اللہ کے قول کو علامہ صدر و شریعہ امام ابو یوسف رحم اللہ کے قول کو ترجیح دے رہے ہیں فرماتے ہیں اقول میں کہتا ہوں یہ قول کیا ہے یہ آدل ہے زیادہ آدل والا ہے باقی قولوں سے وہ فرماتے ہیں بھئی وجہ کیا ہے انہوں نے کیوں ترجیح دی ہیں امام یوسف رحم اللہ کے قول کو کہتے ہیں اس لئے کہ امام صاحب نے کیا فرمایا تھا خصومت والے دن کی قیمت دینے پڑے گی کہتے ہیں بھئی دیکھو خصومت والے دن تو وہ چیز ہی نہیں ہے کہیں مل رہی ہے مارکیٹ میں مارکیٹ میں وہ چیز مل ہی نہیں رہی اور چیز کی قیمت کا پتہ چلتا ہے لوگوں کی کسرت رغبت سے یا قلت رغبت سے جس چیز کی لوگوں کو خواہش زیادہ ہوگی زیادہ طلب زیادہ ہوگی قیمت زیادہ ہوگی جس کی طلب کم ہوگی رغبت کم ہوگی اس کی قیمت بھی کیا ہوگی سمجھ میں آیا جو لوگ لیتے ہی نہیں ہیں اس کی قیمت کم ہوگی جو لوگ زیادہ لیتے ہیں چیز اس کی قیمت کیا ہوگی زیادہ ہوگی تو یہ چیز جب خصومت ہوئی ہے اس دن تو یہ چیز ختم ہو چکی ہے ہے ہی نہیں تو قلت و قصرت رغبت کا پتہ ہی نہیں چل سکتا لہذا اس دن کی قیمات کا پتہ لگانا یا تو ناممکن ہوگا یا بڑا ہی مشکل ہے سمجھ میں آیا لہذا امام صاحب کے قول پر امام ابو یسر حالا کے قول کو ترجیح ہے کہتے ہیں اس لئے کہ کوئی چیز باقی نہیں رہی اس کی نوع میں سے خصومت والے دین تو یہ ختم ہو چکی ہے کوئی اس میں سے باقی نہیں ہے بازار میں اور قیمت کیوں ہے اس کا اعتبار کیا جاتا ہے قصرت رغبات سے اور قلت رغبات سے جتنی رغبت زیادہ قیمت زیادہ جتنی رغبت کم قیمت کم اور معدوم چیز کے اندر یہ چیز یہ بات والانا متعذر ہے ممکن ہی نہیں ہے یا مشکل ہے کہ قلت رغبت اور قصرت رغبت کا پتہ چلایا جائے وَيَوْمُ الْإِنْقِطَعِ لَا ذَبْتَ لَهُ دوسرے یہ تو تھا امام ابو حنیفہ رہو اللہ کی دلیل کا جواب دیا اور آپ جواب کس کا دے رہے ہیں امام محمد رہو اللہ کے جی قول کو کہتے ہیں امام محمد رہو اللہ کیا فرماتے ہیں بھئی کس دن والی قیمت کا اعتبار ہوگا کہ قیمت جس دن بازار سے ختم ہوئی ہے اُس دن والی قیمت معتبر ہوگی کہتے ہیں بھئی وَيَوْمَ الْإِنْقِطَعِ لَا ذَبْتَ لَهُ بھئی یومِ انقِطَعِ کا تو کوئی ذبت نہیں ہو سکتا کیا پتہ ہے کس دن بازار سے ختم ہوئی ہے کسی کو پتہ ہے کسی کو پتہ نہیں چلے گا بھئی کس کس دکاندار کے پاس تھی ایک کے پاس ختم ہوئی دوسرے کے پاس آہستہ ہوتے ہوتے آخری دکاندار کے پاس بھی ختم ہوئی بھئی آخری کے پاس ختم کس دن ہوئی کیا تحقیق ہو سکتی ہے نہیں بھئی سمجھ میں آیا یہاں پتہ نہیں چل سکتا کس دکاندار کے پاس ختم سے آخر میں ختم ہوئی ہے اور کس دن میں ہوئی ہے تو یومِ انقِطَعِ جو ہے اس کا کوئی ذبت نہیں ہے بھئی پتہ نہیں چل سکتا اور نیز قیمت کی طرف انتقال بھی اس دن نہیں ہوا امام محمد رحمہ علیہ نے کیا فرمایا تھا کہ جس دن یہ بارکیٹ سے چیز ختم ہوئی اس دن انتقال کس کی طرف ہوا تھا کہتے ہیں نہیں بھئی اس دن قیمت کی طرف انتقال نہیں ہوا کیوں اس لنگ یوجد من المالک کی طلب اس لنگ کی طرف سے طلب مطالبہ نہیں پایا گیا مالک مطالبہ کرتا تو پھر مثلی سے انتقال ہوتا کس کی طرف مثل سے انتقال ہوتا بھئی مالک نے ابھی جب تک مطالبہ ہی نہیں کیا مالک مطالبہ کرے گا تو اب پتہ چلا بھئی یہ تم مثل نہیں دے سکتا آپ کیا دینا پڑے گی صحیمت دینا پڑے گی اس سے پہلے تو ممکن تھا کہیں سے مثل اس کو مل جاتا اور وہ مثل ادا کر دیتا تو جو انتقال آیا مثل سے قیمت کی طرف وہ طلب والے دن آیا ہے اس سے پہلے انقطاع والے دن نہیں آیا اور نیس کہتے ہیں مثل کے پائے جاتے ہوئے لم ینتقل منتقل نہیں وہ مثلی کس کی طرف جب تک مثل موجود تھا اس وقت تک دیکھو وہ چیز مارکیٹ میں کم ہو رہی ہے ہوتے ہوتے کسی دن ختم ہو گئی کیا ہو گئی کسی دن ختم ہو گئی تو جب تک وہ چیز تھی مل رہی تھی قیمت کی طرف انتقال نہیں تھا اور جب وہ چیز کیا ہو گئی مارکیٹ میں ختم ہو گئی تو اس کی قیمت کوئی نہیں قیمت کا پتہ ہی نہیں چاہتا سورت سمجھ میں آگا یہ بات کر رہے ہیں وجود المثلی لم ينتقل علی القیمت اور نیز مثل کے پائے جاتے ہوئے اس وقت تک انتقال نہیں ہوتا قیمت کی طرف وعند آدمیہ لا قیمت لہو اور جب وہ چیز مادوم ہوئی اس وقت اس کوئی قیمت نہیں بھئی آدم کیا اس کی کوئی قیمت پتہ ہی نہیں چل سکتا وفی غیر المثلی قیمت یوم غصبہ کل عددی المتفاوتی اور غیر المثلی کے اندر مالانا قیمت آئے گی کونسے قیمت قیمت یوم غصبہ اس کے غصب کے دن کی قیمت آ جائے گی کل عددی المتفاوتی جیسے وہ گنی جانے والی چیزیں ہیں متفاوتی جس کے افراد جو مختلف ہیں جس کے افراد کیا ہوں خود بتلا رہے ہیں عددی متفاوت کا کیا معنی ہے اشیع الذی یعد وہ چیز جس کو گنا جاتا ہے وَيَقُونُ اَفْرَادُهُمْ مُتَفَاوتَةً اور اس کے افراد کیا ہوتے ہیں مختلف ہوتے ہیں جیسے بھیڑ بکریاں مالانا بھیڑ بکریاں کو گنا جاتا ہے سمجھ میں آیا گنا جاتا ہے لیکن بیچتے ہوئے گن کرنی بیچا جاتا کہ دس بکریاں لوگے تو اتنے کی ہیں بیس لوگے تو اتنے کی ہیں چالیس لوگے تو اتنے کی ہر بکری کی الگ قیمت ہوتی ہے سمجھیں تو یہ مثل جانور ہیں یہ عاددی بھی ہیں اور ان کے افراد ایک دوسرے سے مختلف ہیں تو یہ عاددی متفاوت ہے یہ کیا ہے عاددی ہے سورت سمجھ میں آگئے اشیع الذیب وہ چیز ہے جس کو گنا جاتا ہے اور اس کے افراد کیا ہوتے ہیں مختلف ہوتے ہیں نشلی سطر میں آرہا ہے کل حیوانی مثلا جیسے کہ حیوان ہے مثال کے طور پر سورت سمجھ میں آگئے بھئی اچھا تو یہ حیوان مثال ہے عاددی متفاوت کی درمیان میں تھوڑی سی اور عبارت آئی میں نے اسی لئے پہلے آپ کو بتلا دیئے یہ حیوان اس عاددی متفاوت کی مثال ہے اگر اگلی عبارت کو ساتھ ملاتا تو آپ کے ذہنوں میں اشکال پیدا ہوتا دیکھئے لا ارادو ہاہنا ارادہ نہیں کیا کہ یہاں پر ما اس چیز کا یقابلو بسمنی جو کس کے مقابلے میں ہو سمن کے مقابلے میں ہو مبنیان بنا پر عاددی بنا پر کس کے؟ عادد کے جو سمن کے مقابلے میں ہو بنا پر عادد کے جیسے ملاتا انڈوں کے اندر کہا جاتا ہے کہ ایک درجان ہے اتنے کے دو درجان اتنے کے تین درجان اتنے کے تو دیکھو وہاں تعداد کس کے مقابلے میں آ رہی ہے؟ سمن کے مقابلے میں آ رہی ہے بھئی وہ مراد نہیں ہے یہاں پر سمن میں آیا کیونکہ انڈے بھی دیکھو عاددی بھی ہیں اور اس کے افراد میں بھی کچھ نہ کچھ فرق تو ہوتا ہے فرق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا سمن میں آیا لیکن کیا ان کا اعتبار ہوتا ہے؟ نہیں بھئی بلکہ ایسا فرق ہو جس کا کیا کیا جاتا ہو اعتبار بھی کیا جاتا ہو اور جن چیزوں میں ایسا فرق ہو جس کا اعتبار کیا جاتا ہے ان کو کبھی بھی گین کر بیچا یعنی بیچتے میں گنا تو جاتا ہے مثلا آپ نے پانچے بکریاں خرید لی تو آپ کہیں گے میں نے کتنی خریدیں پانچ بکریاں خریدیں یا چھے خریدیں بیچنے والا بھی کہے گا میں نے آپ کو پانچ بکریاں بیچیں لیکن کیا وہاں قیمت تعداد کے مقابلے میں آ رہی تھی یا ہر فرق کے مقابلے میں الگ الگ اس کی قیمت تھی بھئی کوئی ایک متعین قیمت وہاں ہرے کے لیے نہیں تھی بھئی تو کہتے ہیں ایشہ الَّذی یعدو وَيَقُونَ افْرَادُ مُتَفَاوِتَتًا لَا يُرَادُوا هُنَا یہاں پر وہ مراد نہیں ہے جو سمن کے مقابلے میں آئے بنابر اس عدد کے تو کَلْحَيَوَانِ یہ کس کی مثال ہوئی یہ وہ ماں قبل کی مثال ہے اس کی مثال نہیں ہے مولانا مثلاً مثال کے طور پر فَإِنَّهُ يُعَدْ دُعِندَ الْبَيَعْ اس لیے کہ اس کو بیچا جاتا ہے بیعْ کے وقت مِنْ غَيْرِ اَنْ يُقَالَ بغیر اس کے کیوں کہا جائے بیچا جاتا ہے بھیڑ بکریوں کو دس کو اتنے درہم کے بدلے بیس کو اتنے درہم کے بدلے تیس کو ایسے نہیں کہا ان کو جن کا تو بیچا جاتا ہے لیکن یوں نہیں کہا جاتا وہاں پر مسئلہ بھی سمجھ میں آرہا ہے کہ نہیں فَإِنِ اِبْدَعَ الْحَلَاقَحُ بِصَحَتَّ يُعْلَمَ أَنَّهُ لَوْ بَقِيَ لَأَذْهَرَ ثُمَّ خُزِ عَلَيْهِ بِالْبَدَلِ وَشَرْطُهُ قَوْنُ الْمَغْصُوبِ نَقْلِيًا فَلَوْ غَصَبَ عَقَارًا وَحَلَقَ فِي يَدِهِ لَمْ يَظْمَن اچھا بھئے ایک آدمی نے کسی کی دوسرے کی چیز غصب کی اور غصب کرنے کے بعد اب کہتے ہیں بھئے وہ چیز میرے پاس حلاق ہو چکی ہے کیا ہو چکی ہے حلاق ہو گئی ہے تو کیا فوراں اس پر ہم قیمت یا مثل واجب کر دیں گے کہتے ہیں نہیں فوراں نہیں بھئے بلکہ اس کو قاضی جیل میں ڈالے گا کہ لاؤ بھئے وہی چیز لے کر آؤ جہاں سے بھی ہو ہو سکتا ہے اس نے چھپا کر رکھی ہو بھئے تو اتنی مدد جیل میں رکھے تاکہ یہ پتا چل جائے کہ اگر اب اس کے پاس وہ چیز ہوتی تو یقیناً اب تک کیا کر دیتا ظاہر کہ جب اتنی مدد گزر جائے وہ پھر بھی ظاہر نہیں کرتا تو معلوم ہو وہ واقع حلاق ہو چکی ہے اب اس پر اس کے بدل کا فیصلہ کر دیا جائے گا سورہ سمجھ میں آئی یہ معنی ہے فہینی ڈال حلاق اگر غصب نے اس چیز کے مقصوب چیز کے حلاق ہونے کا تعویٰ کر دیا تو بیسا اس کو قید کیا جائے گا حتہ یعلمائے یہاں تک یہ جان لیا جائے کہ اگر وہ چیز باقی ہوتی تو یہ اس کو البتا ظاہر کر دیتا اتنی مدد میں پھر اس پر فیصلہ کر دیا جائے گا اس کے بدل کے ساتھ یعنی مثلیات میں مثل اور زوات القیم میں قیمت کے ساتھ اور شرط اس کی کیا ہے مالانا یہ زمان جو اس پر اس پر جو بدل کا فیصلہ کیا گیا زمان جو آیا اس کی شرط کیا ہے کہ کون المغصوب نقلی یعنی منقولات میں سے ہونا چاہیے اگر کسی نے کسی کی غیر منقولی جائے دار غصب کر لی زمین کھیت وغیرہ یا مکان اور وہ چیز حلاق ہو گئے اس کے قبضے میں تو یہ زامین نہیں کیونکہ میں نے بتلایا تھا عقار کے اندر اختلاف ہے امام محمد رحم اللہ اور امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں ان کے اندر غصب ہو سکتا ہے اور شیخین رحمہم اللہ کیا فرماتے ہیں کہ ان میں غصب ہو ہی کیونکہ غصب نام ہے ازالہ ید کا اور یہاں ازالہ ید نہیں ہو سکتا جبکہ امام محمد اور امام شافی رحمہ رحمہم اللہ کے نزدیک اس کے اندر بھی غصب جاری ہوتا ہے امام اندر بھئی کیوں جاری ہوتا ہے کہتے ہیں اس لئے کہ امام اندر شافی رحم اللہ اس لئے کہ غصب کی جو تاریخ ہے اور وہ کیا ہے مالانا ناحق قبضے کو ثابت کرنا ہے یستقوالیہی وہ کیا ہے اس پر صادق آتی ہے بھئی دیکھو ایک آدمی دوسرے کی زمین غصب پر قبضہ کرتا ہے تو ناحق قبضہ ثابت ہوا یا نہیں ہوا ناحق قبضہ تو ثابت ہو گیا تو یہ تاریخ اس پر صادق آگئے غصب والی واما عیندہ محمد رحم اللہ باقی امام محمد رحم اللہ بھئی وہ تو ازالہیت کی بات بھی تو کارتی تھی وہ تو تو کہتے ہیں باقی امام محمد رحم اللہ جو ہیں فَلِعَنَّ الْغَصْبَ وَإِنْكَانَ عِنْدَهُمْ آزَكَرْنَا اگرچہ غصب جو ہے وہ ان کے نزدیک وہی چیز ہے جو ہم نے ذکر کی یعنی ازالہ ہے وہ کسی کا حق قبضے کا ازالہ ہو اور ناحق قبضے کا تو وہ تو یہ تعریف اگرچہ وہ یہ تعریف کرتے ہیں لیکن ازالہ تل ید فی الْعَقَارِ يَقُونُ بِمَا يُمَكْنُ فِيهِ لَا بِالنَّقْلِ لیکن ازالہ ید وہ فرماتے ہیں عقار کے اندر کس کے اندر عقار کے اندر ازالہ ید يَقُونُ بِمَا وہ ایسے فیل کے ذریعے ہوگا يُمَكْنُ فِيهِ جس کے ذریعے اس میں قادر بنا جائے کیا ہو جائے اس میں انسان قادر ہو جائے بس لابن نقلی نقل کے ذریعے بھئے غیر منقولی چیزوں کے اندر تو اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے گئے بھئے ایک آدمی دوسرے کی گاڑے غصب کرتا ہے لے جاتا ہے مانا کتاب غصب کرتا ہے کتاب کو اٹھا کر لے جائے گا تو غیر منقولی چیزوں میں تو نقل کرتا ہے اٹھا کر لے جاتا ہے چیز کو جبکہ کھیت ہے زمین ہے اس کو تو وہ اٹھا کر نہیں لے جا سکتا لے تو پھر اضالیت شیخین فرماتے ہیں اس میں اضالیت ہو ہی نہیں سکتا امام محمد فرماتے ہیں اس میں اضالیت کس طریقے پر ہوگا جس ایسا فیر جس کے ذریعے انسان اس میں کیا ہو جائے قادر بن جائے جب وہ قادر ہو جاتا ہے اس پر قبضہ کر لیتا ہے تو گویا اس نے کیا کر دیا مالک کے قبضے کو سائل کر گیا وَهُمَا يَقُولَانِ اور شیخین رحمہم اللہ فرماتے ہیں اِنَّ الْغَصْبَ اِثْبَاتُ الْيَدِ کہ غصب جو ہے وہ کسی اس کا نام ہے اثباتِ يد کا نام ہے بِعِضَالَتِ يَدِ الْمَالِكِ مالک کے قبضے کو زائل کرتے ہوئے بِفِعْلٍ فِي الْعَائِنِ ایسے فِي الْقِذْرِیے فِي الْعَائِنِ جو اس چیز کے اندر ہو جو اس چیز کے اندر ہو یعنی جس چیز وہ غصب کیا ہے اسی کے اندر کوئی ایسا فیل پایا جائے جسے مالک کا قبضہ کیا ہو جائے زائل ہو جائے یہ مانا ہے بِفِعْلٍ فِي الْعَائِنِ اسی چیز کے اندر اسی مغصوب کے اندر کوئی فیل ہو وَهُوَ لَا يَتُصَوَّرُ فِي الْعَاقَارِ اور یہ عقار کے اندر تصور نہیں کیا جا سکتا لِأَنَّ يَدَ الْمَالِكِ لَا تَذُولُوا إِلَّا بِإِخْرَاجِهِ عَنْهَا اسی کے عقار سے مالک کا جو قبضہ ہے وہ زائل نہیں ہو سکتا اللہ مگر یہ کہ مگر بِإِخْرَاجِهِ عَنْهَا مگر یہ کہ اس مالک کو اس سے نکال دیا جائے بھئی کھیت ہے یا مکان ہے اس پر ہم کہیں گے زید نے قبضہ کر لیا کب قبضہ کر لیا کہیں گے مالک کے قبضے کو اس نے اسے ختم کر دیا کیسے کہہ سکتے ہیں یام جب اس نے مالک کو اس مکان سے نکال دیا ہو کیا کیا ہو مالک کو پکڑا اور مکان سے باہر نکال دیا اب ہم کہیں گے کیا کیا اس نے مالک کے قبضے کو زائل کر دیا لیکن والا نا یہ جو فیل اس نے کیا یہ اس عین کے اندر پایا گیا یہ مالک میں پایا گیا بھئی نکالا اس نے کس کو ہے تو فیل مالک پہ ہوا یا زمین پہ ہوا مالک پہ ہوا اور ہم نے تو کہا تھا وہ فیل کس کے اندر ہونا چاہیے اس بھی عین کے اندر ہونا چاہیے اور یہ فیل تو کس کے اندر پایا گیا تو یہاں پر اضالہ ید ہو تو سکتا ہے لیکن اس کے ایک ایس صورت ہے کہ مالک کو نکالا جائے اور اب مالک کو نکالا جائے تو پھر تو وہ فیل مالک کے ساتھ ہوا زمین کے ساتھ نہ ہوا لہذا قسم زمین میں پھر بھی اضالہ ید نہ پایا گیا تو کہتے ہیں وہ ہو تو یہ اس کا تصور عقار میں نہیں ہو سکتا لیانا ید المالک لا تذولو اسے کہ مالک کا قبضہ زائل نہیں ہوتا اللہ بھی اخراج ہی عنہ مگر اس کو زمین سے نکالنے کے ذریعے ہی وہ وہ فیعلن فیہی اور وہ تو فیل ہے فیہی اے فی المالکی کس کے اندر مالک میں فیل ہوا لا فی العقاری عقار کے اندر نہیں ہوا فسارہ تو یہ اسی طرح ہو گیا جیسے کہ مالک کو دور کر دیا جائے مویشیوں سے جیسے وہ سورت گزری تھی مالانا چرواہے کو کیا کیا گیا تھا مویشیوں سے دور کر دیا گیا تھا یہاں بھی مالک کو اپنے مکان سے دور کر دیا گیا اور جیسے تو وہ غصب نہیں تھا تو یہ بھی غصب اچھا ایک آدمی دوسرے کی جائدات بھئی کھیت باغ یا مکان پر قبضہ کر لیتا ہے آپ اس کے اندر وہ رہتا ہے یا فصل کاش کرتا ہے تو اس کے رہنے کی وجہ سے اگر بھئی اچیز میں کوئی نقصان آئے کوئی کمی آجائے قیمت وغیرہ میں تو وہ نقصان کسے لیا جائے گا غاصب سے لیا جائے گا یہ معنی ہے وَضَّمِنَا وَضَّمِنَا ہوگا غاصب ما اس چیز کا ناقصہ بفعلی ہی جو کم ہوئی ہے اس کے فعل کی وجہ سے کب سک نہ ہو جیسے کہ اس کا رہنا ہے وَضَّرْعِهِ اور جیسے کہ اس کا کاش کرنا ہے اَوْ بِعِجَارَةٍ اس کا بِعِجَارَةٍ کہتا ہے بِفعلی ہی پر وَضَّمِنَا مَا نَقَصَ بِعِجَارَةِ عَبْدٍ غُسِبَا اور زامن ہوگا غاصب وہ جو کمی ہوئی ہے بِعِجَارَةِ عَبْدٍ ایسے غلام کو اجارہ پر دینے سے جسے غصب کیا گیا تھا صورتِ مسئلہ یہ ایک آدمی نے دوسرے کا غلام غصب کر لیا اور غصب کرنے کے بعد آگے کیا کیا اس کو اجرت پر مزدور بنا دیا بھئی کوئی کام سمجھ میں آیا بھئی تو اس نے مزدور غلام بنا اور اس مزدوری کرنے کے وجہ سے غلام میں کمی آگئی کیا کمی آئی مثلا بیمار ہو گیا بھئی مریض بن گیا کوئی مرض لگ گیا اس کو یا کیا ہوا بھئی مریض ہوا یا مثلا دبلہ پتلا ہو گیا کمزور ہو گیا تو یہ کمی آئی بھئی تو اس صورت میں یہ جو کمی آئی ہے اس کا کیا دینا پڑے گا اس کو زمان دینا پڑے گا یہ معنی ہے وَزَمِنَ مَانْنَا قَصَبِ اِجَارَةِ عَبَدٍ غُصِبَ اور زامن ہوگا وہ جو کم ہوا ہے بھئی غاسب کے اجارہ پر دینے سے ایسے غلام کو غُصِبَ جس کو غصب کیا تھا جی اِجَارَةِ عَبَدٍ زمینَ فِي الْعَاقَارِ وَغَيْرِهِ یعنی زامن ہوگا بھئی غزہ جائز غیر منقولی چیز کے اندر بھی وغیر ہی بھئی اور منقولی کے اندر بھی اَمَّا فِي الْعَاقَارِ بھئی عقار کے اندر بھئی قَصُقْ قَصُقْ نَا وَزَّرْعِ جیسے کہ عقار میں کیا فیل کرتا ہے قَصُقْ نَا وَزَّرْعِ جیسے کہ رہائش رہ ہے اور کاشت کرتا ہے بھئی وَفِي غیرِ الْعَاقَارِ اور غیرِ عقار کے اندر کمائی زاغا سبا عبدن جیسے کہ اس نے کوئی غلام غصب کیا فَآ جَرَهُ پھر اسے عجرت پر رکھ دیا کسی کو فَآ مِلَ تو اس نے غلام نے وہ کام کیا فَآ رَزَ لَهُ مَرَزٌ تو اسے کوئی مرض پیش آگیا بیمار ہو گیا اَوْ نَحَافَتُن اَيْ فَآ رَزَ لَهُ نَحَافَتُن یہ کمزوری کو کہتے ہیں دبلہ ہو جانا یا اس کو نحافت لاحق ہو گئے یعنی کمزور ہو گیا دبلہ پتلا ہو گیا زمین النقصان تو زمین ہوگا غاسب کس چیز کا نقصان کا وَتَصَدَّقَ بِعَجْرِهِ اور صدقہ کر دے اس کی عجرت کو بھئی اس غاسب نے غلام کو اجارے پر دیا تھا تو اس کو پیسے ملے یا نہیں جب مزگوری کی اس کی یہ صدقہ کر رہی اس کے لئے حلال نہیں ہے تو کہتے ہیں وَتَصَدَّقَ بِعَجْرِهِ اس کی عجرت کو کیا کرے صدقہ کر دے وَعَجْرِ مُسْتَعَارِهِ اور اسی طرح صدقہ کرے گا جاننے والا تھا اور پھر آگے وہ سائیکل قرائے پر دے دیتا ہے تو مُسْتَعَار چیز اس نے قرائے پر دے دی تو یہ جو نقصہ اس کو حاصل ہوگا اس کے لئے حلال نہیں ہے بلکہ کیا کرے صدقہ کرے یہ معنی ہے وَعَجْرِ اَتَصَدَّقَ بِعَجْرِ مُسْتَعَارِهِ آریتاً لی ہوئی چیز کی عجرت کو بھی صدقہ کرے وَرِبِحِين اور اس نقصہ بھی صدقہ کرے حاصلہ بِتَصَرُّفِ جو اس کو حاصل ہوا ہے تصرف کرنے کی وجہ سے فِمُدَعِهِ امانت کے اندر او مغصوب ہی اپنی امانت ہی اپنی مغصوب کے اندر بھئی صورت مسئلہ یہ میں نے ایک آدمی کے پاس بھئی ایک سائیکل امانت کے طور پر رکھوائی میں کئی تفر پر جا رہا تھا میں واپس آ کر اسے لوں گا بھئی سمجھ میں آیا ہے بھئی امانتاً رکھوا دی اس نے اس سائیکل اس امانت کو قرائے پر دیا تو اس سائیکل سے جو اس کو نفع حاصل ہوا اس سائیکل میں وہ تصرف کرتا ہے اس سے جو نفع حاصل ہوا وہ بھی اس کے لئے حلال نہیں کیا کرے گا اسے صدقہ یا اسی طرح بھئی مغصوب میں بھی اسی طرح ہے تو یہ معنی ہے اَيْتَصَدَّقَ بِرِبْحِينَ حَاصَلَا وَتصَدَقَ اس نفع کبھی جس کو حاصل ہوا ہے بِتَصَرُّفِ تصرف کرنے کی وجہ سے فِي مُودَعِهِ کس کے اندر امانت کے اندر اَوْ مَغصوبِهِ یا کس کے اندر مغصوب شے کے اندر بھئی مُتَعِنَم بِالْإِشَارَتِ اس حال میں کہ یہ جو غصب کی ہوئی چیز ہے یہ مُتَعِن ہونے والی ہو اشارے کے ذریعے بھئی بات چیزیں اشارے سے مُتَعِن ہو جاتی ہیں نہیں بھئی درہم و دنانیر آپ نے پڑھا ہے اشارے سے مُتَعِن نہیں ہوتے میں آپ کے ساتھ بیع کرنے لگا سامنے دو درہم پڑھے تھے میرے میں نے کہا میں آپ سے ان دو درہموں کے بدلے آپ سے یہ کتاب خریتا ہوں میں نے آپ سے کتاب خریدی آپ نے کہا میں نے آپ کے ہاتھ فروغ کر دی اجاب و قبول ہو گیا اب آپ وہ درہم لینے لگے دونوں میں نے وہ درہم اٹھائے جیب میں ڈالے دوسرے دو درہم آپ کو دے دیئے سید چھیک ہے والا نا سمجھ میں ہے کیونکہ درہم و دنانیر اشارے سے بھی مُتَعِن نہیں ہوتے تو آپ اعتراض نہیں کر سکتے کہ وہی دراہم دین نہیں بھئی نہیں وہ مُتَعِن نہیں ہوتے اشارے سے لہٰذا تو غصب کی ہوئی چیز کے اندر بھی وہ ایسی ہو مُتَعِن امبِل اشارتی اشارے سے مُتَعِن ہونے والی ہو تو یہ قید لگا کر کس کو نکال دیا درہم اور دینار کو نکال دیا درہم اور دینار وَبِشِّرَائِ اس کا تعلق کس سے ہے پچھلے صفحے پہ دیکھئے بِتَصَرُّف پر ہے بھئی بِتَصَرُّف تو دیکھو وَتَصَدَّقَ بِرِبَخِين حَاسَلَا بِشِّرَائِ اور صدقہ کرے گا اس نفے کو بھی جو حاصل ہوا ہے کس کے ذریعے بِشِّرَائِ خریدنے کے ذریعے کس کے خریدنے کے ذریعے بِدَرَاہِمِ الْوَدِعَةِ اَوِلْغَسْبِ وَدِعَةَ اور غصَد کے دراہم کے خریدنے سے وَانَّقْدِحَا اور ان کے ادا کرنے سے اچھا متعینم بِالإشارت معلوم ہو اس کا تعلق دونوں سے ہے امانت اور غصَد دونوں سے ہے بھئی صورتِ مسئلہ یہ میں نے ایک آدمی کے پاس اپنے دراہم رکھوائے تھے امانت کے طور پر اور یا اس نے کیا کیا تھا اس نے میرے دراہم کیا کر لیے غصب کر لیے ان امانت دراہم یا غمغصوب دراہم کے ذریعے وہ کیا کوئی چیت خریدتا ہے اور اس کو نفع حاصل ہوتا ہے سمجھ میں آیا تو یہ نفع اس کے لیے حلال نہیں مولانا کیا کرتا ہے ان دراہم وضیعت یا دراہم مغصوبہ کے ذریعے وہ کوئی چیز خریدتا ہے اور اسے کیا حاصل ہوتا ہے نفع حاصل ہوتا ہے یہ نفع اس کے لیے حلال نہیں کاب جبکہ خریدہ بھی اس نے انہی کے ذریعے ہو انہی کے ذریعے کیا کیا ہو خریدہ بھی ہو اور انہی کی ادائیگی بھی کی ہو کیا کی ہو مثلا جب وہ خریدنے لگا تھا اس چیز کو تو دراہی میں مغصوبہ یا وہ دراہی میں وضیعت اس کے سامنے پڑے ہوئے تھے اور اس نے کیا کہا تھا کہ ان کے ذریعے میں کیا کرتا ہوں آپ سے یہ چیز خریدتا ہوں تو خریدتی بھی ان کے ذریعے اور ادا بھی وہی کر دیئے شراب بھی انہی کے ذریعے کی اور ادا بھی انہی کو کر دیا تو آپ مولانا اب ان کے ذریعے جو نفع حاصل ہوا وہ اس کے لئے حلال نہیں ہے حلال نہیں ہے لیکن اگر اس کے علاوہ صورت ہوئی اشارہ تو اس نے ان کی طرف کیا لیکن ادا یہ والے نہیں کیے بلکہ کوئی اور ادا کر دیئے یا اشارہ کسی اور دراہیم کی طرف کیا تھا اور ادا یہ والے کر دیئے یا سرے سے کسی کی طرف بھی اشارہ نہیں کیا مطلق بات کی کہ میں آپ سے سو درہم کے بدلے یہ فلان چیز خریدتا ہوں اور پھر یہ والے ادا کر دیئے تو ان تین صورتوں میں اس کے لئے نفع حلال ہے پہلی صورت میں جب اس نے کیا کیا تھا خریدتے ہوئے بھی کہا تھا میں ان کے ذریعے خریدتا ہوں اور ادایگی بھی ہونی سے کی تو آپ کیا ہوا نفع کے لئے حلال نہیں اور باقی تین صورتیں کہ کیا کیا اشارہ تو ان کی طرف کیا تھا لیکن ادایگی اور درہم سے کی یا اشارہ اور درہم کی طرف کیا تھا اور ادایگی ان سے کی یا کسی کی طرف بھی اشارہ نہیں کیا تھا مطلقا کہا تھا سو درہم کی چیز میں آپ سے یہ خریدتا ہوں سو درہم کی وئی اور پھر ادایگی ان سے کر دی تو ان تینوں صورتوں میں نفع اس کے لئے حلال ہے یہ معنی ہے اب الشرائب درہم الودیعات اب الغصب یا وہ نفع جو حاصل ہوا ہے اس کو والانا خریدنے کے ذریعے درہم الودیعات یا غصب سے درہم الودیعات یا درہم الودیعات یا درہم الودیعات کے خریدنے کے ذریعے وَنَقْدِهَا اور ان کے ادا کرنے کے ذریعے جو نفع حاصل ہوا ہے اس کو بھی کیا کرے گا عبارت سمجھ میں آ رہی ہے کس سے پیچھے کیا عبارت تھی صدقہ دیرے بخین حاصلہ بش شرائی صدقہ کرے گا اس نفع کو جو حاصل ہوا ہے کس کے ذریعے بش شرائی ان درہم کے ذریعے خریدنے سے وَنَقْدِهَا اور ان کی ادایگی سے وَإِنْ أَشَارَ إِلَيْهَا باقی تین صورتیں آ رہی ہیں اگر اس نے اشارہ تو ان درہم کی طرف کیا وَنَقْدَ غَيْرَهَا اور ادا دوسرے کر دیئے وَإِلَا غَيْرِهَا یا اشارہ تو ان کے علاوہ کی طرف کیا وَنَقْدَهَا اور ادا یہ کر دیئے اور اطلقا یا مطلق چھوڑ دیا کسی کی طرف اشارہ نہیں کیا وَنَقْدَهَا اور ان کے ذریعے اور ان کے ان سے ادایگی کر دی لا تو اس صورت میں نفع کا صدقہ نہیں کرے گا یعنی اس کے لئے وَنَقْدَهَا کیا ہو گیا حلال ہو گیا وَبِهِيُقْتَا اور اسی پر فتوہ دیا جائے اَيْتَصَدَّقَ عِنْدَا بِحَنِیفَدَا وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَّ اللَّهِ قِلَافًا لِيَبِي يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللَّهِ یعنی صدقہ کرے گا طرف این رحمہ اللہ کے نزدیک بَقِلَافِ امام بِيُوْسُف رحمہ اللہ کے نزدیک صدقہ کرے گا طرف این کی نزدیک بِعَجْرِ عَبَدٍ غُصِبَ اس غلام کی اجرت کے ساتھ جس کو اس نے کیا کیا تھا غصب کیا تھا فَآجَرَهُ پھر اسے اجرت پر دے دیا تھا وَآقَضَ الْعُجْرَتَ اور اجرت لے لی تھی تو اس اجرت کو کیا کرے گا صدقہ کرے گا فَآقَضَ بِعُجْرَتِ عَبْدٍ مُسْتَعَارٍ قَدْ آجَرَهُ وَآقَضَ آجَرَهُ اور اسی طرح صدقہ کرے گا عابدِ مُسْتَعَارٍ کی اجرت کو بھی جس نے جس کو اس نے کیا کیا غُجْرَتْ پر دیا تھا وَآقَضَ آجَرَهُ اور اس کی اجرت کو غیر اجرت پر دیا بھی اور پھر اس کی اجرت لے بھی لی تو اب اس اجرت کو صدقہ کرے گا وَقَضَ تَصَدَّقَ اور اسی طرح صدقہ کرے گا بِرِبْحِن اس نفع کو بھی حَسَلَا ایسے نفع کو بھی حَسَلَا جو حاصل ہوا ہے بِتَصَرُّفِ فِي المُدَعِ تصرف کرنے کی وجہ سے کس کے اندر مُدَعِ یعنی امانت کے اندر اول مغصوبیاء مغصوب چیز کے اندر اِذَا قَانَ جبکہ وہ چیز جو تھی مِم مَاہُن چیزوں میں سے تھی یَتَعَيَّنُ بِالْإِشَارَةِ جو اشارے سے کیا ہو جاتی ہیں مُتَعَيَّنُ ہو جاتی یعنی اور سامان وغیرہ ہے درہم و دنانیر نہیں ہیں وَقَذَا یَتَصَتَّقُو اسی طرح صدا کرے گا بِرِبْحِن ایسے نفع کو بھی حَسَلَا جو اس کو حاصل ہوا ہے بِشْشِرَائِ کس کے ذریعے خریدنے کے ذریعے بِوَدِعَتِينَ اَوْ مَغصوبِينَ کس کے خریدنے کے ذریعے خریدا ہے اس نے ودیعات کے ذریعے یا ودیعات کے بدلے میں یا مغصوب کے بدلے میں ایسی ودیعات یا ایسا مغصوب لا يَتَعِيَنُ بِالْإِشَارَةِ جو اشارے سے متعین نہیں ہوتا سمجھ گا اس سے حاصل ہونے والے نفع کو بھی کیا کرے گا صدقہ کرے گا تَب اِذَا اَشَارَحِ لَيْهَا وَنَقَدَحَا جب اس کی طرف اشارہ بھی کرے اور اسی سے اسی کو عدا بھی کرے وَقَوْلُهُ بَسْمَاتٍ کا قول جو ہے او بِالشِّرَائِ اوپر جو متن میں بِالشِّرَا آیا تھا اَتْفُنْ عَلَى التَّصَرُّف یہ شیرَا کس پر آتف ہے تَصَرُّف پچھلے صفحے پہ میں نے آپ کو بتلایا تھا بھئی وَرِبْحِنْ حَسَلَا بِالتَّصَرُّف اس تَصَرُّف پر آتف ہے اَمَّا اِن اَشَارَ اِلَيْهَا باقی اگر اس نے اشارہ تو ان کی طرف کیا خریدتے ہوئے وَنَّقَدَ غَيْرَهَا اور اَدَا ان کے علاوہ کیے اَوْ اَشَارَ اِلَا غَيْرِهَا یا بیٹے وقت تو ان کے علاوہ کی طرف اشارہ کیا وَنَّقَدَ اَوْ اَدَا اَن کو کیا اَوْ اَطْلَقَ یا مُطلق چھوڑ ذکر کیا بیمیں وَنَّقَدَ اَوْ اَوْ اَدَا انہیں کیا مُطلق چھوڑا کیا مانا کیا صورت ہوگی بَعِن بَعِن طور بِ بِ بِالْلَمْ يُشِرْ الَا شَئِن بَعِن طور مالانا کہ اس نے اشارہ نہیں کیا کسی بھی چیز کی طرف بَلْ قَالَ بَلْ کیوں کہا اِشْتَرَئِتُ بِالْفِ دَرَا حِمَ میں نے اس کو کتنے کے عبود خرید دیا بِالْفِ دِرْحَمِن نہیں ہونا چاہیے سمجھ میں ہے دِرْحَم الف اور مِعَ کی تمیز کیا آتی ہے بَعِ مُفرَد مجرور سمجھ میں ہے بِالْفِ دِرْحَمِن ہونا چاہیے سمجھ میں آیا بِالْلَمْ بِالْلَمْ يُشِرْ الَاشَئِن تو یہ اطلاع کی صورت بتلا رہے ہیں اطلاع کی کیا صورت ہے کہ وہ کسی جس کی طرف اشارہ نہیں کرتا بلکہ یوں مطلق کہتا ہے میں نے ایک ہزار درہم کے عوض خریدہ بھئے وَنَا قَدَمِن دَرَا حِمِ الْغَسْبِ اور کس کے ادا کیا غصب کے دراہم سے ادا مطلق چھوڑا اور غصب کے دراہم سے ادا کیا عبِالْوَدِعَاتِ یا وَدِعَات اتراہم سے ادا کیا فَفِ جَمِعَئِ حَذِهِ سُّورِ تو ان تینوں صورتوں کے اندر يَطِبُ لَهُ الْرِبْخُ اس کے لئے نفع حلال ہے وَلَا يَجِبُ لَهُ تَصَدُّقُ اور اس کے لئے صدقہ کرنا واجب نہیں ہوئے فَإِنْ غَسَبَ وَغَيَّرَ وَزَالَ اسْمُهُ وَعَاذَمُ مَنَافِعِهِ زَمِنَهُ زَمِنَهُ وَمَلَقَهُ بِلَا حِلٍ قَبْلَ عَدَاءِ بَدَلِهِ یاد رکھو مولانا کوئی شخص کسی کی کوئی ریز غصب کر لے تو وہ اس کا مالک بن جاتا ہے جبکہ وہ اس کے اندر تبدیلی پیدا کر دے اتنی تبدیلی جس سے اس چیز کا نام بدل جائے اور اس کے بڑے منافع خوت ہو جائیں بڑے منافع خوت ہو جائیں بھئی نئے منافع آ جائیں قرآن منافع ختم ہوئے بھئی سورت سمجھ میں آئی کیا بات میں نے کی کہ غاصب مغصوب شہ کا مالک بن جاتا ہے کب جب وہ اس میں اتنی تبدیلی پیدا کر دے جس کی وجہ سے اس کا نام ہی بدل جائے اور اس کے بڑے منافع بھی کیا ہو جائیں خوت ہو جائیں بھئی سورت سمجھ میں آگئی جیسے دیکھئے مالانا ایک بکری ہے اس کو کوئی شخص غصب کر لیتا ہے غصب کرنے کے بعد اس نے بکری کو زبا کیا اور اس کا گوشت بنا دیا اب یہ بکری کہلائے گی یا گوشت کہلائے گا گوشت نام ہی بدل گیا اور منافع بھی بدل گیا مالانا بکری کے اندر بکری کے تو گوشت کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا تھا اور اسے دودھ بھی حاصل ہوتا تھا بھئی سورہ سمجھ تو بس یہاں نام بدل گیا بھئی سمجھ جائے آدم منافع تو یہ مالک اس گوشت کا غصب کیا ہوا اس گوشت کا مالک بن گیا لیکن مالک بننے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اب اس سے نفع بھی اٹھا سکتا ہے اس کے لیے نفع اٹھانا جائز نہیں جب تک زمان نہ دے دے بھئی زمان دے دے گا تو پھر اس کے لیے نفع اٹھانا اور اس کو کھانا جائز ہوگا ورنہ کھانا جائز نہیں بھئی سورہ سمجھ میں آگئی بھئی تو دیکھتے ہیں فہین غصبہ اگر کسی نے کوئی چیز غصب کی وغیر اور اس کو بدل ڈالا وزال اسموہ اور اس کا نام بدزائل ہو گیا وعظم منافعی اسی طرح اس کے بڑے منافع جو ہیں وہ بھی زائل ہو گئے جی زمینہو تو وہ اس کا زامین ہوگا مالانا زمین بن جائے گا وملکہو اور کیا ہوگا مالک بن جائے گا اس پر زمان آئے گا اور یہ مالک بن جائے گا بلا حلن بغیر حلال ہوئے یعنی حلال نہیں ہے اس کے لیے نفع اٹھانا اسے کھانا قبل ادائی بدلی بدل کو ادا کرنے سے پہلے بھئی جیسے کہ بکری کو زبا کرنا اور اس کو پکا لینا آو شیحا یا اس کو بھون لینا مالانا آو ہونا چاہیے بھئی آو بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو جیسے کہ بکری کو زبا کرنا اور اس کو پکا لینا آو شیحا یا اس کو بھون لینا آو تحنی بررن یا گندم کو پیس لینا دیکھو غصب گندم کی تھی لیکن اس کو پیس دیا اب وہ گندم کہلاتی ہے یا آٹا آٹا اور منافع بھی بدل گئے پہلے اور منافع تھے گندم کی اب اور تو یہ معنی ہے آو تحنی بررن یا گندم کو پیس لینا آو زرعی ہی یا اس گندم کو کیا کر لینا کاش کر لینا جی وَجَعْلِ الْحَدِيدِ سَيْفَنَ اچھا اوپر کیا آیا تھا مالانا آو تحنی بررن آیا تھا آو یہاں آو نہیں ہونا چاہے مالانا وَو ہونا چاہے جیسے بکری کا زبا کرنا اس کو پکا لینا یا بھون لینا اور اسی طرح کیا کرنا گندم کو پیس لینا آو زرعی ہی یہاں آو ہونا چاہے مالانا گندم کو پیس لینا آو زرعی ہی یا گندم کو کاش کر لینا وَجَعْلِ الْحَدِيدِ سَيْفَنَ اور اسی طرح لوہے کو تلوار بنا لینا ایک آج میں نے دوسرے کے لوہا غصب کیا اور اسے کیا بنا لی تلوار بنا لی تو دیکھا پہلے تھا اس کا نام لوہا اب اس کا نام کیا ہوا تلوار بھئی فائدے بھی بدل گئے وَسُفْرِ اِنَعَن اَجَعْلِ السُفْرِ اِنَعَن بھئی حدید پر آتف ہے سفر کا سفر کہتے ہیں پیتل کو پیتل کو یا پیتل کو برطن بنا لینا ایک آدمی نے دوسرے کا پیتل غصب کیا اور اسے کیا بنا لیا برطن بنا لیا وَالْبِنَائِ عَلَى سَاجَتِن وَالَّبِنِن بَئِ یا تعمیر کر لینا عَلَى سَاجَتِن شہتیر پر وَالَّبِنِن ہارگِنٹوں پر ایک آدمی نے دوسرے کا شہتیر غصب کر لیا اور اس پر چھت بنا ڈالی یا کسی کی انٹیں غصب کی اور اس پر کیا بنا ڈالی چھت بنا ڈالی تو ہی بیواریں بنا رہی چھت میں وہ انٹیں لگا دی مولانا سورہ سمجھ میں آگئی تو ان ساری سورتوں کے اندر وہ غصب ان کا کیا بن جائے گا مالک بن جائے گا عَلَى سَاجَتُو مطن میں ساجہ کا لفظ آیا تھا ساجہ یاد رکھو ساگوان کی لکڑی کو کہتے ہیں ساگوان لیکن عام لکڑی نہیں والا کہ جب اس سے شہتیر بنا لیا جائے اب وہ کیا کہلاتی ہے ساجہ بھئی تو کہت خود بتلا رہے ہیں دیکھئے عَلَى سَاجَتُو بِلْجِيمِي ساجہ کا لفظ جیم کے ساتھ ہے خَشَبَتُم مَنْحُوتَتُن بھئی یہ لکڑی ہے تراشی ہوئی مُحَيَّعَتُن تیار کی ہوئی ہے لِلْأَسَاسِ عَلَيْهَا اس پر بنیاد رکھنے کے لئے کس پر کیا رکھی جائے گی چھت کی بنیاد رکھی جائے گی مَنْحُوتَ کا مانا ہے تراشی ہوئی مُحَيَّعَتُ کا مانا ہے تیار کی ہوئی ترجمہ سمجھ میں آیا بھئی عَسَاسِ کا مانا ہے بنیاد بھئی کہ اس پر چھت کی بنیاد رکھی جائے گی اس لئے اس کو تراشا گیا ہے اور تیار کیا گیا ہے یہ لکڑی ساجہ کہلاتی ہے وَحَازَعِنْدَنَا یہ ہمارے نردی کے مالانا کہ غاصد کیا ہو جائے گا اس چیز کا مالک بن جائے گا کیوں لِأَنَّهُ اَحْدَسَ سَنْعَتَمْ مُتَقَوِّمَةً اس لئے کہ اس نے پیدا کر دیا ہے اس چیز کے اندر ایک قیمت والی کاریگری کو اپنی کاریگری اس میں شامل کر دی یا نہیں کر دی بھئی اس میں اس نے کاریگری شامل کر دی ہے تو سیارت حَقَ الْمَالِكِ حَالِكَ مِّنْ وَجْهِنْ تو وہ سیارہ سیارہ بھئی سیارہ حَقَ الْمَالِكِ حَالِكَ مِّنْ وَجْهِنْ تو وہ ہو گیا مالک کے حق کو حلاق کرنے والا من وجہ بھئی اس چیز کے اندر تو مالک کا حق تھا وہ مالک کی تھی لیکن جب اس نے اپنی کاریگری دکھائے لوہا تھا اسے کیا بنا لیا سلوار بنا لی تو یہ ایسی کاریگری ہے جس کی قیمت ہوتی ہے یا نہیں بھئی عام سلوہے کی قیمتی اب اس سلوار کی قیمت ہے اتنی ہوگی یا زیادہ ہوگی زیادہ ہوگی تو اس نے اس میں ایسی کاریگری دکھائی جس کی قیمت جو قیمت والی ہے تو مالک کے حق کو اس نے من وجہ کیا کر دیا حلاق کر دیا تو یہ مالک بن گیا مالانا اس لیے بھئی تو من وجہ مالک کا حق حلاق ہوا تو یہ کیا بن گیا مالک بن گیا وعند شافعی رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا ینقت حق المالک مالک کا حق جو ہے وہ منقت نہیں ہوتا عنہ اس چیز سے اس مغصوب چیز سے لئن العین باقین اس لیے کہ وہ چیز تو کیا ہے باقی ہے وہ چیز تو اسی طرح باقی ہے بھئی لوہا اس نے غزب کیا تھا ترچی سلوار بنا لی لیکن وہی لوہا ہے یا نہیں بھئی وہی لوہا ہے اس کے اندر تو وہ عین باقی ہے وَلَا يُعْتَبَرُ فِعْلُ الْغَاسِبِ اور معتبر نہیں ہے غاسب کا فعل بھئی اس نے جو کاریگری دکھائی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں لئنہو محضورن بھئی اس لیے کہ وہ تو ممنوع تھا وہ تو کیا تھا ممنوع تھا غیر کی چیز تھی اس کی کاریگری اس میں ممنوع تھی کہ اس میں کوئی کام کرتا وَلَا يَتِرُ سَبَبًا لِلْمِلْكِ تو یہ کاریگری جو ممنوع تھی اس کی ملکیت کا سبب نہیں بن سکتی فَإِنْ ذَرَبَ الْحَجْرَيْنِ دِرْحَمًا اَوْ دِيْنَارًا اَوْ اِنَاعًا مِمَّنْ يُمْلَكُهُوَ اَوْ اِنَاعًا بَئِي لَمْ يَمْلِكُهُوَا لِمَالِكِهِ بِلَا شَيْهِنْ صورتِ مسئلہ یہ مولانا ابھی آپ نے مسئلہ پڑھا کہ اگر کوئی شخص کسی کی چیز غصب کر کے اس میں قیمت والے کوئی کاریگری اپنی شات ملا لے گا تو من وجہ مالک کا حق کیا ہو جائے گا حالا تو یہ شخص اس کا کیا بن جائے گا مالک اب ایک آدمی ہے اس نے دوسرے کے لوہے سونے یا چاندی کے پتھر چُرا لیے سونے یا چاندی کی ڈلی چُرا لی مالانا اور اس سے اس نے پھر درہم اور دینار بنا لیے چاندی سے درہم بنا لیے اور سونے سے دینار بنا لیے یا ان سے برسن بنا لیے مالانا تو اس صورت میں کیا وہ مالک بن جائے گا امام ابو حنیفر امال افرواتن نہیں مالک نہیں بنے گا مالک نہیں بنے گا بلکہ وہ چیز مالک کو واپس کر دی جائے گی اور اس نے جو محنت کی اور کاریگری بکھائی ہے اس کے اسے کوئی چیز نہیں ملے گی اس کو کوئی عوض وغیرہ بھئی کیا وجہ ہے آپ ہی نے تو ہمیں ذاتہ بتلایا تھا کہ حیمت والی کوئی کاریگری آ جائے تو وہ دوسرا شخص کیا ہو جاتا ہے اس کا کہتے ہیں بھئی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کیس کا نام بھی بدل جائے اور اس کے آزم منافع بھی کیا ہو جائیں فوت ہو جائیں یہاں وہ شرطیں پوری نہیں ہو رہی بھئی اس لیے کہ سونے اور چاندی کی جو ڈلی جو اس نے غصب کی تھی اس وقت بھی ان میں سمنیت تھی اور اس وقت بھی وہ موزون تھے کیا شمار ہوتے تھے وزنی اور اب بھی جو ہیں وہ ان میں سمنیت باقی ہے اور وہ کس میں سے ہیں موزون ہیں بھئی سورہ سمنیت میں آگئی تو پہلے بھی ان میں سمنیت تھی اب بھی سمنیت ہے پہلے بھی وہ وزنی تھے اب بھی وزنی شمار ہوتے ہیں لہٰذا اب ان کی صفت اصلی جو ہے وہ ابھی بھی باقی ہے اس لیے مالک کا حق اس میں ہے مالانا یہ معنی ہے فَإِن ظَرَبَ الْحَجْرَئِنِ دِرْحَمًا اَوْ دِيْنَارًا اَوْ اِنَاعًا اگر کسی نے ڈھال لیا دو پتھروں کو درہم میں یا دینار میں یا برطن میں یعنی سونے چاندی کی جو پتھر تھے یا ڈلی تھی ان سے درہم دینار یا برطن بنا لیا لم یم لک تو غاصب مالک نہیں ہوگا ہوا لِمَالِكِهِ وُس درہم دینار یا برطن کس کا ہوگا اسے کے مالک ہی کا ہوگا بلا شہین بغیر کسی چیز یعنی غاصب کو کچھ نہیں دیا جائے گا حَذَعِنْدَا بِحَنِیفَةَ طرح یہ امام صاحب کی نزدیک ہے لِأَنَّ لِسْمَ بَاقِن اسے کے نام بھی باقی ہے اب بھی ان کو لوگ کیا کہتے ہیں سونا ہے یا نہیں بھئی سونا ہے اس کو بیچے گا تو وزن کر کے بیچے گا اور اسی قیمت پر بکے گا سونا کی قیمت پر بھئی لِأَنَّ لِسْمَ بَاقِن اس لئے کے نام اب بھی باقی ہے ان کا بھئی وَمَعْنَا بھئی سونے درہم و دینار اور اس سونے چاندی کے برطن کوئی لوگ کیا کہہ دیتے ہیں یہ سونا ہے یہ چاندی ہے بھئی وَمَعْنَا الْأَصْلِي معنی کا یہاں ترجمہ کر لیں صفت بھئی اور اس کی صفت اصلی جو ہے اور وہ کیا ہے مالانا اَصْسَمَنِيَتُ وَقَوْنُهُ مَوْزُونَ سمنیت ہے اور اس کا وزنی ہونا ہے یہ جس کا وزنی اصلی ہے وَهُوَ بَاقِن یہ باقی ہے حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ رِبَا یہاں تک اس کے اندر کیا جاری ہوتا ہے رِبَا بھی جاری ہوتا ہے آپ جانتے ہیں وَعِنْدَهُمَا جبکہ ترح صاحبین فرماتے ہیں يَسِيرَانِ لِلْغَاسِبِ یہ کس کے بن جائیں گے دونوں پتھار غاسب کے جب ان سے دینار وغیرہ بنا لیے قیاس عنالا غیری ہیما قیاس کرتے ہوئے اور چیزوں پر فَإِنْزَ بَحَشَاتَ غَيْرِهِ وَتَرَحَهَا یہ وَوْو نہیں ہونا چاہیے مالانا یہ جزا ہے یہاں وَوْو نہیں آسکتا فَإِنْزَ بَحَشَاتَ غَيْرِهِ تَرَحَهَا الْمَالِكُ عَلَيْهِ وَآخَذَ قِيمَتَهَا اَوْ آخَذَهَا وَزَمِنَهُ نُقْصَانَهَا صورت ہے مثلا یہ ایک آدمی ہے اس نے دوسرے کی بکری غصب کر لی اور اس کو زبا کر لیا بھئی صرف زبا کرنے سے کوئی نام بدلا اس کا نہیں پہلے بس یہ فرق پہلے تھی زندہ بکری اب کیا ہے زبا شدہ بکری نام ہوئی ہے اچھا تو بکری کو زبا کر دیا تو اب کیا کیا جائے گا کہتے ہیں بھئی مالک کو احتیار ہے چاہے تو بکری اسی غاصب پر ڈال دے اسی کے حوالے کر دے کہ بکری تم ہی اب رکھو مجھے کیا کرو قیمت دے دو زندہ بکری کی یا چاہے تو یہ زبا شدہ بکری لے لے اور جو پیسوں میں کمی ہوئی ہے وہ نقصان بھی لے لے صورت سمجھ میں آئی یا تو بکری کس کو دے دے غاصب کو اور پوری زندہ بکری کی قیمت اس سے وصول یا یہ زبا شدہ بکری بھی لے لے اور جو قیمت میں کمی آئی وہ بھی وصول کر لے مثلا زندہ بکری تھی پانچ ہزار کی اور اس وقت جو ہے اس کی قیمت کتنی ہے مطلب گوشت کے حساب سے اس کی قیمت صرف چار ہزار روپے ہے بھی لے لے اور وہ نقصان آیا یعنی ایک ہزار روپے بھی وصول کر یہ معنی ہے وَإِن زَبَحَ شَاتَ غَيْرِهِ اگر کس نے زبا کر دی غیر کی بکری تَرَحَحَ الْمَالِكُ عَلَيْهِ تو وہ ڈال دے اس کا مالک اس بکری کا مالک اسی غاصب پر اس بکری کو ڈال دے وَأَخَذَ قِيمَتَهَا اور اس کی بکری اسی پر حوالے کر دے اور اس کی قیمت لے لے آؤ آخذہا یعنی زبا شدہ بکری کو لے لے وَزَمِنَهُ نُقْصَانَهَا وَزَمَّنَهُ نُقْصَانَهَا اور کیا کرے اس غاصب کو زامن بنا دے اس کے نقصان کا سورت سمجھ میں آگئے وَقَذَا لَوْحَرَّقَ صَوْبًا اور اسی طرح ہے اگر کس نے کسی کا کپڑا جلایا ایک آدمی نے دوسرے کا کچھ کپڑا جلا دیا تو مالک کے مرضی ہیں مالانا چاہے تو کپڑا کس کے حوالے کر دے غاصب کو کہے کپڑا تو جلا دیا اب یہ تم ہی رکھو اور مجھے پورے کپڑے کے پیسے دے دو یا کپڑا اس سے لے لے اور جو قیمت میں کمی آئی ہے وہ اس سے اصول کر لے یہ معنی ہے وَقَذَا لَوْحَرَّقَ صَوْبًا اسی طرح اگر کپڑا جلا دیے کسی کا اَوْفَوَتَ بَعْضَ الْعَيْنِ وَبَعْضَ نَفْعِهِ لَا قُلَّهُ یا فوت کر دیا مالانا باز عین کو یعنی باز کچھ چیز فوت ہو گئی حلاق ہوئی کچھ باقی ہے وَبَعْضَ نَفْعِهِ اور اسی طرح فوت کر دیا اس کے باز نفع کو لَا قُلَّهُ سارے کو نہیں سورہ سمجھ میں آگئی تو اگر کسی نے کسی کی کوئی چیز غصب کی اور کچھ حلاق کر دی اور کچھ باقی یا کچھ نفع کو فوت کر دیا اور کچھ نفع باقی ہے تو مالک کو اختیار ہے یا تو اس چیز کو کس کے حوالے کر دے غصب کو دے دے اور اسے پوری قیمت لے لے یا وہ چیز بھی لے لے اور جتنا قیمت میں کمی آئی ہے وہ بھی حصول کر لے تو کہا جب یہ کچھ ہو لَا قُلَّهُ سارے کے سارا نفع فوت نہ ہوا ہو حَتَّى لَوْ فَوَّدَ کُلَّ النَّفعِ یہاں تک ہے کہ سارا نفع فوت کر دیا يَوْزَمِّنُهُ کُلَّ الْقِيمَتِ تو اب اس کو زامین بنائے گا سارے قیمت کا کیونکہ اب تو نفع باقی نہیں رہا اس چیز کا وَفِي يَسِيرِ نَقْسِهِ وَلَمْ يُفَوِّتْ شَيْئًا مِّنْهَا زَمِنَ مَا نَقْسَ دوسری صورت بھئے بھئے ایک شخص نے کسی کا کپڑا قصد کیا اور تھوڑا سا معمولی سا ایک جگہ سے تھوڑا سا وہ جل گیا ہے سمجھ جائے یعنی اس کے منافع ابھی بھی باقی ہیں تو اب مالک یہ نہیں کر سکتا والا نا یہ کپڑا تم رکھو اور مجھے کیا کرو قیمت دو بلکہ اب کپڑا لینا پڑے گا کیونکہ کپڑے کے منافع اسی طرح باقی ہیں ہاں جو قیمت میں کمی آئی ہے وہ کیا کر لے وصول کر لے یہ معنی ہے وفی یتیری نقصی اور تھوڑی کمی کی صورت میں صورت نے وَلَمْ يُفَوِتْ شَيْعَ مِّنْهَا اس حال میں کہ اس میں سے کوئی چیز فوت بھی نہیں ہوئی اس مقصوب شہ میں سے زمین مانا قصا تو غاسب زامین ہوگا صرف نقصان کا زامین ہوگا اور چیز کا نہیں بھئی وَمَنْ بَنَا عَلَى عَرْضِ غَيْرِهِ وَمَنْ بَنَا عَلَى عَلَى عَرْضِ غَيْرِهِ اور جس نے تعمیر کی غیر کی زمین پر اوغَرَسَ یا درخ درخ بو دیئے مالانا درخ اگائے درخ گاڑ دیئے اُمیرہ بِلْقَلْعِ اس کو حکم دیا جائے گا اُکھاڑنے کا وردی اور واپس کرنے کا صورت میں مصلا یہ ایک آدمی نے دوسرے کی زمین پر قبضہ کیا اور اس پر چند دنوں میں بیلڈنگ کھڑی کر دی مالک کو جب تک پتا چلا بیلڈنگ کھڑی ہو چکی تھی یا مالانا زمین پر قبضہ کیا اور اس میں درخ دوگا دیئے مالک کو جب تک پتا لگا دو چار چھے مہینے بعد وہ بچارہ دیکھنے آیا زمین کو دیکھا وہاں پر ایک باغ کھڑا ہوا ہے تیار باغ بھئی آپ کیا کریں بھئی کہتے ہیں بھئی اس کو غاسب کو کہا جائے گا کہ کیا کرو اپنی بیلڈنگ یہاں سے لے جاؤ گراؤ ملبا یہاں سے اٹھاؤ لے جاؤ اور باغ کے درخت ہیں سب کو گراؤ یہاں سے اکھاڑ کر لے جاؤ اور زمین مالک کے حوالے کر دو یہ معنی ہے وہاں بنا علا عرض غیری جس نے کوئی عمارت تعمیر کر دی غیر کی زمین پر آو غارہ سایا کیا کیا درخت بو دیئے امیرہ بالقلعید اس کو حکم دیا جائے گا اس کو اکھاڑنے کا ورد دی اور زمین کو لوٹانے کا ہاں ذا بھی ظاہر روایت یہ ظاہر روایت کے اندر ہے وَعِنَّ مُحَمَّدٍ رَحْمَ اللَّ عَمَا مُحَمَّدٍ رَحْمَ اللَّ كِنَذِي اِنْ کَانَ قِيمَةُ الْبِنَائِ عَوِ الْغِرْسِ اَكْسَرَ مِنْ قِيمَةِ الْعَرْضِ اگر عمارت یا درختوں کی قیمت ہے گاڑے ہوئے درختوں کی قیمت وہ زیادہ ہوئی زمین کی قیمت سے فَلْغَاسِبُ يَمْ لِكُ الْعَرْضَ بِقِيمَتِهَا فَلْغَاسِبُ زمین کا مالک بن جائے گا اس کی قیمت کیا ہی بس امام محمد رحملہ فرماتے ہیں بھئی کہ دیکھو اگر زمین کی قیمت یہ مثلا دس لاکھ اور اس نے اس میں جو باغ اگا دیا ہے یا بیلڈنگ کھڑی کر دی ہے وہ بیس لاکھ کی ہے تو آم مالانہ ہم اسے یہ نہیں کہیں گے کیونکہ اگر ہم اسے کہتے ہیں کہ بیلڈنگ اکھاڑو یا درخت اکھاڑو تو اس بیچارے کا زیادہ نقصان ہوتا ہے زمین والے کا نقصان صرف کتنا ہے دس لاکھ اور دوسرے کا کتنا نقصان ہوگا بیس لاکھ بھئی سمجھ میں آیا لہٰذا ذاتہ یہ ہے کہ ضرر شدید کو دور کیا جائے گا ضرر خفیف کے لئے ضرر شدید کو کیا جائے گا ضرر شدید کو دور کیا جائے گا ضرر خفیف کے لئے تو یہاں ضرر شدید کس کا ہے کس کا بنتا ہے زیادہ نقصان کس کا ہوتا ہے اگر اکھاڑنے کا حکم دیں غاصب کا سمجھ میں آیا اور زمین اگر ہم غاصب کو دے دیں تو مالک کا صرف کتنا نقصان ہے دس تو ضرر شدید کو دور کریں گے اس سے ہم بچائیں گے اور کس چیز کا حکم لگا دیں گے ضرر خفیف کا یعنی مالک سے کہا جائے گا کہ بھئی اب آپ کی زمین کا مالک کون بن چکا غاصب بن چکا ہے اب آپ صرف اس سے اپنی زمین کے پیسے وصور کر لیں دس لاکھ وہ اس کو ترے گا تو دیکھو دونوں کا فائدہ ہو گیا کیا ہوا اس کی بیلنگ بچ گئی بیس لاکھ والی اور اس کو اس کی زمین کے پورے پورے پیسے مل گئے وَلِلْمَالِكِ اَنْ يُزَمِّنَ لَهُ قِيمَةَ بِنَا اِنْ اَوْ شَجَرٍ اُمِرَ بِقَلْعِهِ اِنَّ خَسَتْ بِهِ سورت ہے مسئلہ یہ بھئی زمین کے اندر اس نے بیلنگ بنایا ہے یا درخت تو جائے ہیں لیکن وہ اتنے زیادہ قیمت والے نہیں ہیں اب ہم اس کو کہیں گے کہ بیلنگ اکھار کے لے جاؤ ملبا لے جاؤ یا درختوں کو اکھار کر لے جاؤ لیکن بھئی مسئلہ اب یہ ہے کہ وہ جب بیلنگ کو گرائے گا ملبا بنائے گا تو زمین کو بھی نقصان ہوتا ہے یا وہ درختوں کو اکھارے گا تو زمین کو بھی کیا ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس صورت کے اندر مالک کو اختیار ہے کہ وہ اس بیلنگ یا زمین درختوں کا مالک بن جائے اور ان کی اکھڑی ہوئی بیلنگ یا اکھڑے ہوئے درختوں کے جو پیسے بنتے ہیں وہ کس کے حوالے کر دے غاسف بھئی غاسف کو ہم نے کہنا تھا یہ بیلنگ اکھار کر لے جاؤ اور اس بیلنگ کو اکھارتا ہے اس کا ملبا بناتا ہے تو وہ ملبا بنتا ہے مثلا ایک لاکھ روپے کا کتنے کا بنتا ہے بیلنگ پہ تو اس کا خرچہ آیا ہے پانچ لاکھ لیکن ملبا کتنے کا ہے صرف ایک لاکھ کا سمجھ میں آیا تو آپ زمین کا مالک اس کو ایک لاکھ دے کر اس بیلنگ کا کیا بن جائے گا مالک بن جائے گا سمجھ میں بیلنگ اسی طرح کھڑی رہے گی اور ایک لاکھ دے کر یہ اس کا مالک بن جائے گا سمجھ میں آیا کیونکہ اگر ورنہ تو ہم نے اسے حکم دینا تھا اکھار کے لے جا اور جب وہ اکھار کر لے کر جاتا تو زمین کو کیا ہوتا نقصان بھئی تو اس کا تو کوئی نقصان نہیں ہوا وہ تو اگر اکھار کر لے جاتا تب بھی کتنے کا بکنا تھا ملبا ایک لاکھ کا اور اب بھی زمین کا مالک اسے کتنا دے رہا ہے ایک لاکھ دے رہا ہے یہ مانا ولی المالک کے اور مالک کا حق ہے اَنْ يُزَمِّنَ لَهُ کہ وہ اس کو زامین بنا نہیں اَنْ يَزْمِنَ لَهُ زمین کے مالک کے لیے جائز ہے اَنْ يَزْمِنَ لَهُ کہ وہ اس غاسب کے لیے کیا بن جائے زامین ہو جائے قیمتَ بِنَائِن کس چیز کی قیمت کا اس بیلڈنگ کی قیمت کا بھئی بیلڈنگ کے پیسے دے گا یا نہیں زمین کا مالک جی بھئی اس نے تو اکھار کر لے کر جانا ہے لیکن وہ اکھارتا ہے تو زمین کا کیا ہوتا ہے تو اب ہم اسے مالک کیا کہتا ہے اسے بیلڈنگ چھوڑ کر جاؤ باغ کو یہی پر چھوڑ کر جاؤ تو اس بیلڈنگ یا باغ جس کو وہ چھوڑنے کا حکم دے رہا ہے اس کے قیمت اور زمان دے گا یا نہیں دے گا یہی بات ہے یہ زمان مالک دے رہا ہے اَنْ يَزْمِنَا لَهُ مالک ہو جائے زامین اس کی لئے قیمتَ بِنَا اِنْ اَوْشَجَرِن اس بیلڈنگ کی قیمت کا اس عمارت کی قیمت کا اَوْشَجَرِن یا اس درخ کی قیمت کا اُمِرَابِقَلْعِهِ جس کے اُکھاڑنے کا حکم دیا گیا تھا یہ مالک کو حق ہے اِنَّا قَصَد بِهِ اگر اس اُکھاڑنے کی وجہ سے زمین کیا ہوتی ہو ناقص ہوتی اس میں نقصان آتا ہو اَنَّا قَصَدِ الْأَرْضُ بِالْقَلْعِ یعنی اگر زمین کم ہو نقصان ناقص ہوتی ہو اُکھاڑنے کی وجہ سے زمائر کے مرجع بتلا دیئے ناقصت کی زمین عرض کو راجے ہے اور بھی ہی کی خلقوں سُمَّ بَيَّنَا تَرِيقَ مَعْرِفَتِ قِيمَتِ اِذَالِكَ فَقَالَ اچھا بھئے اب کیسے ہمیں قیمت کا کیسے پتا چلے گا سمجھ میں آیا قیمت کا کیسے مثلا درخت ہے اس نے کیا اُگایا تھا وہاں پر باغ اُگا دیا اب ہم نے اس کو کیا حکم دیا باغ اُکھاڑ کر لے جاؤ درختوں کو یہاں سے اُکھاڑ کر لے جاؤ لیکن وہ درختوں کو اُکھاڑتا ہے تو زمین کو کیا ہوتا ہے نقصان تو مالک کو کیا حق دے دیا شریعت نے کہ وہ اُکھڑے ہوئے درختوں کی قیمت دے کر ان کا مالک بن جائے درخت اسی طرح لگے رہے اور وہ قیمت دے گا لیکن قیمت لگے ہوئے درختوں کی نہیں دے گا بلکہ کس کی دے گا وہ اُکھڑے ہوئے اور اُکھڑے ہوئے بھی نہیں بلکہ وہ درخت جو اُکھاڑے جانے کے مستحق ہو چکے ہیں یعنی جن کو اُکھاڑا جائے گا کس کی قیمت دے گا وہ درخت جو اُکھاڑے جانے کے مستحق ہو چکے ہیں ان کی قیمت دے گا بھئی کیا فرق ہوا اُکھاڑے ہوئے درخت اور وہ درخت جو اُکھاڑے جانے کے مستحق ہو کہتے ہیں فرق ہے مالانا دیکھو ایک درخت ہے آپ کی زمین میں کھڑا ہے اس درخت کو اگر اکھاڑ لیا جاتا ہے تو اس وقت اس کی قیمت ہے مولانا ایک لاکھ روپیہ خاص لکڑی ہے مہنگی لکڑی ہے کتنے کا درخت ہے وہ سارا کب ایک لاکھ کا ہے جب ہم اس کو اکھاڑ لیتے ہیں گرا دیتے ہیں اب یہ ایک لاکھ کا ہے سمجھ میں آیا لیکن جب یہ لگا ہوا تھا اور اکھاڑنے کا مستحق ہو چکا اس وقت یہ ایک لاکھ کا نہیں ہے کیوں نہیں ہے ایک لاکھ کا کہتے ہیں اس لیے کہ یہ ایک لاکھ کا اس لیے بنا کہ آپ نے اس کو اکھاڑا ہے اس کے لیے مزدور ملوائے تھے باقاعدہ وہ آئے انہوں نے اس کو کاٹا گرایا بھئی اور اس سے لکڑی بنائی بھئی سورت سمجھ میں آگئی تو مزدوری ان کو دینی پڑی یا نہیں تو وہ مزدوری ملا کر آپ نے اس کی قیمت کتنی بنائی ہے ایک لاکھ ملا کر ایک لاکھ تو لہٰذا اس میں سے ان مزدوروں کی مزدوری نکال دو تو یہ اس درخت کی قیمت بن گئی جو ابھی کھڑا ہے لیکن اکھاڑے جانے کے مثلا مزدوری اس پر لگی تھی دس ہزار روپے کتنا خرچ آیا تھا دس ہزار تو معلوم ہوا یہ جو ابھی آپ کی زمین میں درخت کھڑا ہے جسے ابھی آپ نے اکھاڑا نہیں لیکن آپ اس کو کیا کرنا چاہتے ہیں اکھاڑنا چاہتے ہیں یہ درخت ہے نوے ہزار کا اس وقت کتنے کا ہے اس کے ساتھ یہ مزدوروں کی مزدوری ساتھ ملے گی وہ بھی کاروباری حضرات کیا کرتے ہیں اس کو بھی شامل کرتے ہیں جتنے اخراجات آتے ہیں تو ان کو ملا کر یہ درخت اب کتنے کا ہو جائے گا اکھاڑے جانے کے بعد ایک لات کا تو اب آپ مجھے بتائیے وہ درخت جو اکھاڑا جا چکا وہ مہنگا ہوتا ہے یہ جو اکھاڑے جانے کا مستحق ہو چکا وہ مہنگا ہوگا مہنگا کونسا ہے اکھاڑا جا چکا وہ مہنگا اس پر خرچا چکا جو اکھاڑے جانے کا مستحق ہے اس پر ابھی خرچا نہیں تو وہ اتنا مہنگا بھی نہیں بھئی تو لہٰذا یہ جو مالا نا غاسب نے درخت اگائے تھے ہم اس کو کون سے قیمت دیں گے درختوں کی اکھاڑے ہوئے کی یا جو اکھاڑے جانے کا مستحق ہو جو اکھاڑے جانے کا مستحق ہو چکا ہو تو اب طریقہ بس لانے لگے ہیں کہ کیسے ان کی قیمت نکالیں گے سم بیانا پھر بیان کیا طریقہ مارفت قیمت ذالکہ اس کی قیمت کے جاننے کا طریقہ فقال بس کہا فتقوم بلا شجر وبنائن فقیمت لگائی جائے گی اس زمین کی بغیر درختوں اور عمارت کے پہلے سب سے پہلے کس کے قیمت لگوالو زمین کی پھر پھر اس کی قیمت لگا دی جائے ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ درخت ہیں تو درختوں کے ساتھ بیلڈنگ ہے تو بیلڈنگ کے ساتھ اس کی قیمت لگوائی جائے اس حال میں کہ مستحق القلع وہ چیز کیا ہو چکی ہو مستحق القلع ہو چکی ہو اس کے ساتھ قیمت لگوالی جائے فَيَزْمَنُ الْفَضْلَ بَيْنَهُمَا تو آقا زامن ہوگا جو ان دونوں کے بیچ زائد ہے مثلا زمین کی قیمت کتنی لگی زمین کی قیمت لگی دس لاکھ فرض کرو زمین کی قیمت کتنی لگی بغیر درختوں کے بغیر عمارت کے ہم نے قیمت لگوائی پتا چلا یہ زمین دس لاکھ کی ہوتی اگر اس میں یہ بیلڈنگ اور درخت نہ ہوتے آپ قیمت لگاؤ اس بیلڈنگ کے ساتھ یا ان درختوں کے ساتھ جبکہ یہ مستحق القلعہ ہو چکے ہو اکھاڑے جانے کے مستحق ہو چکے ہو اس کے ساتھ قیمت لگوائی بھئی تو وہ قیمت بنی گیارہ لاکھ کتنی بنی گیارہ لاکھ بھئی تو اب دس لاکھ گیارہ لاکھ میں سے دس لاکھ نکال دو وہ تو کس کے پیسے تھے زمین کے تو ایک لاکھ اس بیلڈنگ کے قیمت آگئی جو مستحق القلعہ ہے یہ ایک لاکھ ان درختوں کی قیمت آگئی جو مستحق القلعہ ہے یہ ایک لاکھ مالک اس غاصب کو دے دے گا اور اس زمین ان چیزوں کو اسی طرح باقی رکھ کر قبضہ کر لے گا باقی رکھتے ہوئے قیلہ کہا گیا ہے قیمت الشجر المستحق للقلعی کہ قیمت اس درخت کی جو مستحق للقلعہ ہو چکا ہو اقل ہو اس کی قیمت کیا ہوتی ہے کام ہوتی ہے من قیمت ہی مقلوعاً اسی درخت سے اس حال میں کہ وہ کیا ہو چکا ہو اکھارا جا چکا ہو اس سے کم ہوتی ہے فَقِيمَتُ الْمَقْلُعِ اِذَا نُقِصَتْ مِنْهَا اُجْرَتُ الْقَلْعِي پس اکھارے ہوئے درخت کی قیمت جو ہے اِذَا نُقِصَتْ مِنْهَا جب اس میں سے کم کر دیا جائے اُجْرَتُ الْقَلْعِي اُکھارے جانے کی اُجْرَتْ کو اس میں سے نکال دیا جائے فَالْبَاقِي قِيمَتُ الشَّجَرِ المُسْتَحَقِ لِلْقَلْعِي تو باقی جو ہے وہ اس درخت کی قیمت ہے جو مُسْتَحَقْ لِلْقَلْعِي سورة سمجھ میں آگئے فَالِقَانَتْ قِيمَتُ الْعَرْضِي بس جب زمین کی قیمت جو ہے مئتاً سو تھی وَقِيمَتُ الشَّجَرِ المَقْلُعِ عَشَرَتًا اور اُکھارے جانے والے درختوں کی قیمت اُکھارے گئے درختوں کی قیمت کتنی تھی دس ہے وَأُجْرَتُ الْقَلْعِ دِرْحَمَان اور اُکھارے جانے کی اُجْرَتْ کتنی ہے ایک درحم ہے بھئی زمین کی ہم نے قیمت لگوئے پتا چلا اس زمین کی کتنی قیمت ہے سو درحم کتنی سو دینار لگا لو کتنی سو دینار اچھا ان درختوں کو ہم اگر اُکھار لیں گرا لیں تو ان کی کتنی قیمت ہوگی جی ان کی قیمت دس دینار ہوگی اور اچھا ان کے گرائے جانے کی مزدوری کتنی ہے ایک دینار ہے تو معلوم ہوا اس میں سے وہ مزدوری نکال دو تو یہ قیمت نو درحم جو ہے تو کل کتنے بنے تھے سو دینار کے بھئی سو دینار کی تھی زمین اور دس دینار کے وہ درخت اگر وہ اُکھڑے ہوئے ہوں سب دس دینار کے بنتے ہیں بھئی تو یہ کل کتنے ہوئے ایک سو دس اور ان کے گرانے پر مزدوری کتنی آتی تھی ایک دینار تو وہ مزدوری نکال دیں گے کیونکہ ابھی ان کو اُکھاڑا تو نہیں گیا تو کل کتنے ہوگئے ایک سو نو ایک سو نو دینار بنے اس میں سے وہ زمین کی قیمت نکال دو کتنے رہ گئے نو دینار یہ نو دینار ان درختوں یا اس بیلڈنگ کی قیمت ہے جو اُکھاڑے جانے کے مستحق ہے یہ مالک اس راسب کو دے دے گا اور ان کا مالک بن جائے گا یہ معنی ہے بھئی کہ وہ اُجرہ تلقہ لڑی درحم اور مثلا اُکھاڑے جانے کی اُجرہ جو ایک درحم تھی بقیتی ساتھ دراہیمہ تو باقی نو دراہیم بچ گئے فَلْأَرْضُمَعَحَادَ شَعَرِهِ فَزَمِينَ اس درختوں اس درختوں ان درختوں سمیت تو قَوْوَمُ بِمِعَتِ وَتِسَاتِ دراہیمہ اس کے قیمت لگائی گئی ہے کتنی بھئی ایک سو نو دراہیم فَيَضْمَنُ الْمَالِكُ التِّسَاتَ تو زامن ہوگا مالک کتنے کا نو کا نو کا چلیئے مرانا حَذَا هُوَ الْمَرَاقُ اللَّهُ عَلَمْ بِحَقِقَتِ الْقَلَامِ ترجمة نانسي قنقر